سلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے جی اور کرکٹر کے متعلق بات ہمیں اس نشست کے دوران کرتے ہیں جی اور جیسے کہ پاکستان نے انگلستان کا دورہ کرنا ہے اور شرلنکا is already in انگلن اور پاکستان نے کل ملا کے گیارہ ٹیس میچز کھیلنے ہیں 2016 and 17 جس میں ایک ہوم سیز جو شرلنکا سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ affordability نے رہی expenses بہت زیادہ ہوتے ہیں emirates میں دبائی میں پاکستان کی ہوم سیز ہوگے against west indies دو ٹیس میچ یا تین ٹیس میچ that hasn't been decided so far اور نیوزلنڈ میں پاکستان نے جو کھیلنے ہیں وہ دو ٹیس میچ کھیلنے ہیں انگلستان میں چار ٹیس میچ کھیلنے ہیں اور اس کے علاوہ جی اسٹریلیا میں تین ٹیس میچ پاکستان نے کھیلنے ہیں so پاکستان کی جو اس وقت وہ rebuilding phase جس کو کہا جاتا ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور وہ شروع ہوئی تھی جب میں پانچ سال اور گیارہ مہینے کا تھا اب میری عمر جو ہے چھیلیس سال اور تقریباً آٹھ مہینے ہو چکی ہے اور rebuilding پاکستان کرکٹ کی جاری ہے with brief period of renaissance جہاں پہ ہم نے چیمپئن بنتے ہوئے پاکستان کو دیکھا اور چیمپئن کرکٹ has produced کرتے ہوئے دیکھا بات کریں گے جی آج کے پروگرام میں پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے کیا perspectives ہیں جو کہ سکل کیمپ لگ رہا ہے اور جو کہ ککول میں کیمپ ختم ہوا جی ککول میں جو اب endurance کا ہی کہہ سکتے ہیں fitness کیمپ جو تھا اور یونس خان کی statement کہ we are not going to let down پاکستان آمی اور ہمیں انہوں نے جو train کیا tug of wars ہوتی رہی ہیں انزمام الحق پاکستان کے chairman of selectors کا کہنا ہے کہ بہت خوش رہے لڑکے شروع میں کچھ مسائل کا ان کو یقیناً سامنا ہوا without محمد حفیظ جی with miss ball huck having and not having played much of cricket وہ کیسے adjust کر پائیں گے انگلستان میں دو ہفتے تقریباً پاکستان کی team پہلے پہنچے گی اور وہاں پہ انہوں نے کرنا ہے جی camp so اس پہ بھی بات کریں گے پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی فواد عالم کے حوالے سے عاصف زاکر پسند آئیں انزمام الحق کو جی اور پوٹینشل کے player ہیں تو ان کے متعلق بھی ہم پوچھیں گے اپنے participants سے وسیم اکرم نے ایک statement دی کہ AB de Villiers and Virat Kohli they could have been match winners in any generation so obviously a great compliment for the two players Virat Kohli جس نے سفر پہ آت ہوئے تو یقین ہی آ رہا تھا کہ شاید کوئی ٹائپو ہو گئی جس نے انہوں نے perform کیا اور تین سنچریہ ان کی IPL میں and the way he has performed ایک وہ miracle batsman نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بھی انگلستان اور سعود افریقہ کے دوروں میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں سو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیسے sustain کرے گا سننے میں آیا کہ جنید خان پہ دوبارہ نظر کرم کیا جائے گا آخر کار ان کی سن لی گئی سو جنید خان اور محمد عامر جو ہیں وہ وہاہب ریاض جو ہیں وہ پاکستان کے mean bowlers ہوں گے جی میرے ساتھ موجود جی اور بات کریں گے سکلائن مشتاق سے جو کہ obviously پاکستان کے ایک زمانے میں وائس کپتان ہوتے ہوتے رہ گئے نہیں بن کے اتر گئے بن کے اور بن کے اتر گئے اور 49 test matches and 168 کا آپ لھی چینگی تکڑھ کرنے کی دیکھیں گے دوبارہ ل sätt آپ نے مجھے بھی شک میں ڈالا کر سب اسلام علیکم اللہ عب聞 علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم ہی سلام کرے گے ، جلدی سے ہو گئے ، ، جلدی سے ماسہ علیکمzn ہوں ! اب تو میں نے آپ کا انڈرکشن ہی چینج کر دیا ہے خیریت سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بڑا سٹائل ہے بڑی وچھوڑ اوڈر دیزائنر شئرٹ ہیں اوڈر دیزائنر شئرٹ جو ہے بڑا رش کھینچری اور کمفر زون سے باہر نکلیں پنک رنگ اور رش کھینچری آپ جالیس ہو رہے ہیں میں تو تعریف کر رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ کرکٹس کا کوئی حال نہیں ہے اور بڑے مجبور ہیں جو زیادہ نہیں کھلے تو یہ ہی کدھر مجبوری دس رہے ہیں میں سے بتائیں بس کانٹرڈکشن ہی ہیں ڈیکاٹمی ہی ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا جو واسیم آکرم نے سٹیٹمنٹ دی ہے بیرات خولی نے بڑی خواہش ہے کہ کسی نے اس قابل بھی ہو کہ وہ کہے سکیں گے جو پاکستان کے دو پلیرز ہیں نا وہ سکتا ہے فیچر میں جا کے ایسی چیز دیکھنے ملے فیچر ہوتا گیا ہے آ جائے گا کبھی نہ کبھی پاسٹ اس کی بیس بنتی ہے بڑی جو ہے اس کی وہ پریزنٹ ہوتا ہے آپ کا اور پھر فیچر جو ہے وہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے یہ کوئی فلاسفی تیالوجی ہے اسی طرح کی اور اس سمجھ آ جائے گی اور لوگوں کو بھی ان کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ سیم آکرم نے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ یہ دی ہے تو اس لئے کافی ایسی سے فالو بھی کر رہے ہیں آئی پیل وغیرہ میں بلکا ساتھ ہی ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ کسی بھی دور میں یہ دونوں پلیئرز کسی بھی بولر کے لئے مشکلات ہی پیدا کرتے اور اگر وہ ریورس و یورکرز والا بھی دور ہوتا تو یہ دونوں یہ وہ کون سو دور تھا اسی اب وہ ٹکنیک ختم کیوں ہو گئی یہ ریورس ونگ کیمری زیادہ ہو گئی لیکن جس طرح کی شورٹ سا بی بی کھیل رہا ہے وہ چک نہیں آج تک سمجھایا کہ چک کیوں ہوا رہا ہے ریگوہر ٹھیک ہو گیا بوٹل ٹاپ ٹھیک ہی چک سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جو بائیں ہاتھ میں جو پہنا ہونے اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور راشد لطیف یہ کہتے ہیں کہ راشد لطیف کہتے ہیں کہ ماں سوائے سینڈ پیپر کے باقی کچھ نہیں ہو سکتا بلکل آخن سے بھی تھوڑا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن سینڈ پیپر تو الٹیمیٹ ہے اس سے تو پھر پوپر شیئب بنتی ہے پوپر شیئب بنتی ہے لیکن نبی ٹوہر کے آپ بات کر رہے تو جو نبی میں اسکار دیکھ رہا تھا اس میں صرف دو سپنرز ہیں ایکیس پلیئرز کے اندر اس میں ایک جاسد شاہ ہیں اور ایک زلفکار بابر ہیں جاسد شاہ سبجیکٹ ٹو فٹنس بیکو ٹھیک ہے وہ دس دن میں فٹ ہو جائیں گے لیکن جی بھائی جن سکی بھائی جب آپ کرنٹ پلیئر تھے تو آپ اپنے سینئر پروز کے بارے میں کمنٹ دیتے تھے پبلیکلی کہ وسیم اکرم بہت بڑے کھلاڑی ہیں جاوے میاداد بہت بڑے لیجنڈ ہیں یہ آپ کنسٹرینڈ ہوتے تھے کہ آپ سوچتے تھے کہ میں بڑا چھوٹا سا لگوں گا بات کرتے ہیں پلیئرز کے مطالق نہیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں میں سے کبھی ایسا موقع نہیں آیا مدر ظاہرہ بڑے بڑے کھلاڑی تھے ہیں تو وہاں ریاض کرنٹ پاکستان فاسد بولا وہ کہتے ہیں کہ اظر میمود شوڑ اگنس اسکس وہ ہی اور پیسٹی کرکٹرے ہیں وہ ہی اور پیسٹی کرکٹر ہیں وہ ہی اور پیسٹو ہی اور پیسٹرے ہیں اور وہ پیسٹی کرکٹر тобой اور وہ پیسٹرون پر کیا ہے پیسٹی کرکٹر institemplar وہاں نے، وہاں رجعہ پیسٹی کرکٹر ہے آگر صاراہ بڑے اس مجیدتے ہیں میں صلی اللہ سر ایک میند سٹ دے چاہ رہاں ساتھ ہی وہاپ کہتے ہیں انزمام الحق is a cricket legend the ideas he is putting forward such as the two week camp in england are excellent یہ conflict of interest نہیں ہے سوال پوچھا گیا ہوگا شاید اس کے جواب میں اندھا نے ایسا ہے اور دفین کر رہے گا کہ وہاپ دوست ہیں بڑا اچھا ہے بیبا بچھا ہے نہیں وہاپ اور ازر بھی بڑے دوست ہیں آپ اس میں ہاں اور بڑا بیبا بچھا ہے تو وہ کمپلیمنٹ کر دیا تو اس میں کہ یہ بری بات نہیں ہے انزمام بھائی کے بارے میں پوچھا گیا سوال کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بری بات نہیں جو آپ کے دوست نے اس کے بری بات نہیں اگر اس میں ایک جو چیز مجھے سمجھی آرہی نا کہ کیمپ پہلے لگانا اس طرح کی پیپریشنز کرنا یہ سلیکٹر کا کام نہیں ہے نا چیز سلیکٹر کا کام ہے یہ تو آپ کا جو کوچنگ سٹاف ہے اس کا کام ہے میکی آرٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دو افتے پہلے کیمپ چاہیے میں تو اسی پہلے لڑا دیوان ہوں نہیں یہ انٹرس کی جب بات کرتے ہیں نا تو سلیکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے کیمپ لگانا ہے شکر ہے آپ کو سوال سمجھ آجاتے ہیں آپ سمجھے میں وہاں پہ ڈال رہا ہوں نہیں نہیں میں سمجھ گیا تھا ہاں جی جناب ہم اتنا بھی نہ سمجھ رہے ہیں سنائے کہ میکی آرثر جو ہیں وہ پھڑے باز ہیں وہ پھڑے کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو وہ جو ایک بڑے لما ٹریک ریک آرڈ ہے ایسا ہی ہے ان کا ہاں وہ جو ہوم وک کانرو ورسی ہو گئی انڈیا میں انسان وقت کے ساسا چینج نہیں وہ ابھی حالی کی بات ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں کوئی چینج آج نہیں ہے اس کے بعد ہرشل گفز کو فون بنا لیں مطلب کہ ان سے پوچھیں وہ پھر آپ کو بتائیں نہیں وہ پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے جب ہرشل ان کی بارے میں بتانا پڑتے ہیں لینا چاہیے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں پھر آپ کا رسک ہوگا آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں گے آپ کہیں گے توبہ استغفالاللہ یہ کیا بات کر دی ہیں ہرشل تو آپ کو بتائیں بھر دیکھیں ان کو مکی آرثر کو رکھا ہے تو مکی آرثر ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں رہے گا وہ بتائے گا کہ وہ پیشنٹ ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں اور میں اس طرح پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی ٹیم کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ اپنے رولز بنائے گا اپنا پلان لے کے آئے گا اور اسی طرح ہی کرنا چاہیے اچھا ایک چیز آپ سے پوچھوں گا آپ انزی بھائی آپ کے لئے بڑے دوست درینہ آپ کے لئے بڑے دوست کالیگ میری بڑی ان سے پرسنل لیول پر فرنشپ بہت دوست تھی بڑا کچھ سیکھا بڑے پرونز کھائے ان سے جھنگیں بڑے کھائے اور اللہ ان کے پرونز کی بات نہ کریں ویزی سے پوچھیں بڑا انجوائے کرتا ہے پرونز یہ مرتے مرتے بچے یہ تو اور اللہ ان کے والد کو جو ہرے رحمت میں جگہ تھا آپ فرمائے وہ ہمارے بڑے دوست تھے بہت بزرگ تو تھے ہی تھے دعائیں تو ہم لیتے رہے وہ دوست ہمارے بڑے دوست لیکن انزی بھائی کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں کہ نیوزلیند ہیملٹن ان کو کپتانی کرنی پڑی مہین خان فیل اپارٹ جل ٹاکی گھٹنے کا پھر ہم نے بہانہ بنایا تو اس وقت انہ نے کہا بہت اپنا ٹاکی گھٹن پاکی سن تیل وسیم اور وکار ٹیم میں ہے اس کے بعد جب انزی بھائی کپتان بنے تو باب بولمر شروع میں بڑے اچھے تیلوکات بہت اپنا ٹاکی بہت اپنے جو ڈا بھائی تھی اور اس کے بعد باب رضائن کرنا چاہتا تھا اور یہ چیرمن پاکی سن کرکٹ بارڈ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ انزمان موت اللہ کو سن پہلے گا۔ وہ شکل ہوکش ہو۔ انزمان کی اپنی خریدی کرتا تھا۔ انہوں نے ہمیں لکھا کہ بب مجھے پائے پائیں جاندے ہو میں نہیں جانا چانداب لوگ ساڑت دو زیادر ساتھ شاید ماہ نہیں لیتے تو شاید یہ رکھ جاتاً پر پر آ ادھ اینت الڈی دے انزمان موت اللہ کو سنٹرک رہے اور آپ حسن اتفاق دیکھئے کہ جو چیئرمن کے مطلق یہ کتاب میں لکھ رہا ہے وہی چیئرمن ان کو لے کے آرہا ہے چیئرمن آف سیلیکٹنز انزمام بڑا ٹف آدمی ہے دیکھیں آر اصولوں کے اصول پسند ہے کرکٹ کا ان کو نالیج ہے اور ان کو پتھ ہے کہ کس طرح کی بات کرنی ہے اور کس طرح یہ ساری چیزوں کو مکی آرثر کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے جتنی انٹروینشن اور امپیک انزمام کا دیکھیں روز چینج ہو چکے ہیں وہ کیپٹن تھے لیکن ابھی وہ دیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دو ہفتے پہلے لے جائے ان کو انگلینڈ میں کون دیسائیڈ کر رہے ہیں انزمام الحق رائے دی ہوگی اور ایسے بھی آپ دیکھیں ہم لوگ جب ہم نے ٹور کیا ہم لوگ تو میرا خیال ہے دو ہفتے نہیں ہم تو پتہ نہیں کتنے کاؤنٹی میچز پہلے کھیلے ہوتے تھے نائنٹیٹو کے بعد اور جب آپ خاص فرق پڑھتا نہیں تھا لیکن کھیلتے تھے یہی ہوتا تھا ہم لوگ پہلے جاتے رہے ہیں نائنٹی سکس نائنٹی سیمن میں جب ہم لوگ گئے ہیں نائنٹی دو کے بعد بھی کتنے آئی دنگ پرابلی پوری کامٹیز کے ساتھ میچز کے لیے تھے تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے یہ ساری ہمارے کے ہمارے پاس اس وقت دو ٹیم ہے اس میں دو چار ایکسپیرینس پلیئر ہیں دو ہفتے پہلے کر چلے جائیں گے انزی بھائی چھکے اچھے مارتے تھے جب نکلا ہے کریس سے باہر تو پھر تو دئی دیتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نیٹ میں ایبری ڈی بھائلنگ کرنا تھے یہ نے کہہ دیا نا آپ نے بیٹنگ سیجھ لیا بھائلنگ جب کرتے تھے نیٹ میں ایبری ڈی بھائلنگ ہوتے تھے ان کا جو نکلنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اتنا لیٹ نکلتے تھے اور جب نکلتے تھے بھائلر کے لیے اتنی مشکل ہوتے تھے گین کو تھوڑا کھین سکے لیکن آخرین نے نکل کے ستم پ ہوئے یہ ہوتا ہے وقت وقت کی بات بس وہ چیمپیون کو مکنی ڈانگ میں اس آدم رٹائر بھی تو ہوگے آہا اس آدم رٹائر بھی تو ہوگی آہا اس آدم رٹائر ہوگے اس آدم رسین بھائی ایک دی وقتی میں نے آج تک نہیں دکا پاک سنٹر میں کسی کا وقت نہیں گے آہا اہا نو بڑی کود دو 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 ہے سپیچی جب آمیر شویلک نائنٹی نائن ورلڈ گپ کی بات ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ انزمام بھائی کی باری جو ہے وہ ان کا ایک سیٹ پیٹن ہوتا تھا کہ پہلے دو اپنے جائیں گے پھر انزمام بھائی نیٹ میں بیٹنگ کرنے کے لیے جائیں گے انزمام بھائی کو پسند نہیں تھا وہ انزمام بھائی کا نمبر آگے کو پانچ مہنے چھٹا وہ ریچرڈ کرتا تھا ایسے کبھی بولروں کو پہلے بیٹنگ دیتا تھا پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا تو وہ ذہن بنا کے بیٹے ہوئے تھے کہ میرا یہ نمبر ہے وہ تیار ہو کے باہر دیکھا تو وہ بورڈ کے اوپر نام نہیں خیر باران ان کی باری ایک انزمام بھائی اب نوٹنگم میں سائیڈ پیچیز پہ ہم نے بیٹنگ کر رہے ہر گین سٹیڈیم سے باری ہر گین سٹیڈیم سے باری ہر گین سٹیڈیم سے باری ہر گین اب اس وقت اس زمانے میں وہ ککا پورا گین وہ کہتے ہیں دھائی تین سو ڈالر کا گیند ہے اور گنتی کے ہمیں دو یا تین ڈبے دیئے ہوئے تھے انہوں نے آتی تھی گینوں کی وہ جو سپلائی تھی وہ آتی تھی مگر اس کا ایک ٹائم ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ کو ہر ہفتے دو دو چاترہ ڈبے دے دیں دو تین ہفتوں کے بعد ڈبے دے دیں ہم لوگ ورلڈ کپ سے پہلے کیمپ لگا وہاں پورا ورلڈ کپ اور گے بھی ہم لوگ فائنل تک تو کتنے گین آیا ہوں گے میڈل آف دے ورلڈ کپ یہ تھا انزمام بھائی مارے جا رہے ہیں فاز بولر آرہا اس کو بھی مارے جا رہے ہیں کہ ان سارے بائی راہ میں سے کڑے ہیں کہ یہ دی کوئی نہیں اور ریچرٹ پائیوز کو دو دن کے بعد پتے چلا کہ یہ نمبر چینج کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گیانا میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ شویب اختر نے کچھ شاید بولا تھا شویب ریابلیٹیٹ کر رہے تھے تب دو ہزار میں جب آپ بھی تھے ساتھ جب آپ پتلون زپ والی پہنتے تھے تو تب بھی وہ بوڑا تب بھی زپ والی پہنتاں تب بھی زپ والی پہنتاں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور ڈاکٹر ریاض مسلوم لوگ جو ہیں وہ بوڑا کے باہر جاتے تھے گین لینے زیادہ کام آپ کو وہ ہی ہوتا تھا کہ بولیں بائی سے جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر ریاض میں جاتے ہیں وہ بھاگنے کا بھی شوق تھا بھاگتے پہ جاتے تھے دو ملکی دو ملکی آپ سے رہا پس گاتے ڈاکٹر ریاض سے گین لے گیا تھے یاد ہے آسٹریلیا میں دین کیزل ہمارا وہ ڈاکٹر تھا کسی کو گین لگا ڈاکٹر سب بھاگتے ہوئے گئے ڈرسنگ گروپ سے نکلے اور ٹریٹمنٹ جو بھی دین کیزل ہوں اس طرف بھاگ رہے ہیں سارا کراؤڈ اس کو بتا رہا ہے کہ ڈرسنگ گروپ اس طرف ہے اور ڈاکٹر بھاگے جا رہا ہے جب وہ رسہ کروس کرنے لے دیکھا تو گیٹ ہی کوئی نہیں ہے سب نے اس کو کہا کہ وہ اس طرف ہے پھر ڈاکٹر ایسے دیکھ رہا ہے پھر اس کے پاس پھر گراؤن کے پیچ میں سے بھاگ کے وہ پھر ادھر گیا مجھے تو اکثر بیٹ سپانوں کے ساتھ بہتا ہے کہ آپ جلدی آؤٹ ہو جائیں شرم سار سے ہو کے نیچے دیکھ کے نہیں پشیمان سے ہو کے واغ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ دوسری طرف نکل لیتا ہے آپ یہ اردو بہتر ہو رہی میرے ساتھ کام کرتا ہے پشیمان شرم سار یہ میرے الفاظ آپ لے رہے ہیں میں جانے کب پوزیٹیو الفاظ سیکھوں گا میں آپ سے پرام شروع کر لے بگر انجازت ہو چھککوں کی جو انجی بھائی کی بات ہوئی اچھا وہ خیر بگرام شروع کرنے سے پہلے ویسٹ انڈیز نے بال نالی میں چلا گیا پریکٹس ہو رہی تھی جاوید بھائی کچھ ہی رکھ کے امروز بنے ہوئے تھی اوپر سے گین کر رہے تھے وہ نالی میں چپ چلا گیا میں اور گورن ریاض جو انہیں وہ نالی میں گین ٹون رہے ہیں اس کے بعد میں دیکھا جاوید بھا بھی پیچھے دیکھ آباز آئی گی وزیم بھائی کی لگر ہو لگر ہو شام ٹال رہی انجی بھائی نے مطلب سمجھ گیا چھکوں کو ذکر کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں حریس سوہیل دو سے چار ہفتوں میں فٹ ہو جائے it's a good news کیا ہوا جی ان کو حریس سوہیل کی جو انجری تھی لمبی انجری پھر سرجری اور ان کا تو کبھی مسئلہ رہا لیکن اور obviously مجھے یہ بتائیں کہ کیا مطلب آپ اس کو انگلڈ دیں پہل سیں گے کہیں اس فٹنیس کے بعد کہ وہ فٹ ہو گئے ابھی آپ تعریف کر رہے ہیں انجی بھائی جیسا جب اسی بات کر رہے ہیں چھکوں کی بات کر رہا تھا management کی جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اگر اس کو کھلانے ہی ہے اس کو دوبارہ انٹرناشنل کرکٹ پر لے کے آنا ہے تو وہ ریہابلیٹیٹ کرے گا پھر دماثر کرکٹ میں واپس آئے گا پھر وہ ایک اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انجیڈ ہو گئے ہو انجری کے بعد جب آئے ہو پورا اپنا رہیابلیٹیشن نک کر کے پھر کرکٹ میں آؤ پھر آنے کے بعد پھر آؤ اگر وہ جلدی کر دو گے تو بڑا نقصان کرو گے اپنا بھی اور تین کا بھی پورا ایک پھر پھر چینل آنا چاہیے اور اگر بورڈ یا کچھ اس طرح نگلز یا ریہابلیٹیشن پوری نوی اور ساتھ میں لے کے جائیں گے تو یہ بھی غلط کریں گے خاص طور پر انگلینڈ آسٹریلیا آپ جاؤ ساد افریقہ جاؤ نا وہاں کی جو سرورسیز ہیں گراؤنج کچھ ہوتے تھے کچھ ہوتے تھے یار وہ ہبارٹ میں جو سائٹ مچ تھے آپ تھے 3-day match تھے جس میں مجھے اوپن کروا دی تھی ہمارے کچھ اوپنر انفٹ ہو گئے تھے جینون ہوئے ہوں گی میں اس ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں اور عجاز بھئی ہم نے اوپن کی میں اسی مزاق میں کہہ دیا ہوں کوئی میک کروں گا میں کہا اچھا جی چلو جی پیٹ پہنو اور چلے جاؤ اتنا اتنا غاز ہیلمنٹ پہنو اگر گیا ہوں میں فرانٹ پور سے گین سیدھا ہیلمنٹ میں دڑھم نہیں کھے اس کے بعد میں دعائیں کر رہا ہوں میں کہا کہ کہاں پس گیا ہوں گین سونگ ہو رہا ہے سیم ہو رہا ہے انہاں سے ہوں انہاں سے ہوں انہاں سے ہوں کے زمانیہ کا کا تھا رچرڈ کوکس اس نے دوسر کیا تھا آپ تین نمبر آئے تھے اس پہنٹ میں ریکی میں رہا ہے بھیکی پانڈنگ بھی کھیلا تھا وہ آپ نے اپن کیا تھا یہ فرمالیٹی تھی نہیں نہیں میں اپنے تھا جنوان اپنے تھا تو 2nd innings سے پھر کتے چلا گیا جی 2nd innings دمیا گی تھی اپنے میں بھی ہیڑنا ہو گیا بریک لیتے ہیں جی فیصلہ کر لیں گے وہاں آیا واپس تھا welcome back جی اور محمد وسیم روتھے ہوئے جی اس طرح وہ روتھنے کی وجہ ان کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے 22 نام جب پڑے سکل کیم کے لیے تو اس میں ان کو شوے ملک کا نام نہیں نظر آیا تو اب یہ روڑ گئے ہیں نراز ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ون اف در بیسٹ ون ڈے پلیئرز اور پاکستان کے اور ٹی ونٹی پلیئرز اور آپ نے ان کا نام رکھا نہیں ان کو خدشہ ہے کہ مکی آتھر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی i don't want selfish players بڑے عرصے سے مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غالباً وہی چکر نہ ہو پتا نہیں یا تو اب انزی بہتر بتا سکتے ہیں زمام الحق کیا کہتے ہیں آپ نہیں بالکل اور آل انڈریز کی تلاش میں بھی ٹھکی جی میرے لاؤڈر میں مارے پاس ایسا کوئی بیٹس میں نہیں ہے جو کہ بولنگ کر سکتے ہیں بلاول بٹی آل راؤنڈر نہیں سیلیکٹ ہوئے تھے اب نہیں انزی بنی اچھا کام کیا ہے کہ بولنڈ کر دیا کہ فاس بولر اس کٹیگری میں آئے نہیں ہے اور اس وقت پاکستان میں کوئی بھی عظم محمود عبدالرزا کے لیبل کا آل راؤنڈر نہیں ہے وہ بلکل سے ہی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انویر علی بھی آل راؤنڈر نہیں ہے اس کلاس کے نہیں ہے لیکن آل راؤنڈر ہے بولنگ آل راؤنڈر ہے یا بیٹنگ آل راؤنڈر ہے بولنگ میں آتے ہیں دونوں اگر میرے سے آپ پوچھیں گے دونوں بولر ہیں اپن بیٹ بایی عظم اپنی علی بیٹنر وقت پانچے ہیں اپنی علی بیٹن راؤنڈی ہے کہ نویر علی بیٹنک گیا ہے واب ریاز باب ریاز جب انشاللہ ڈریکٹر انٹل آئیں گے انو نے ان شاید کہا تھا کہ واب ریاز وراؤنڈر میں سوہل خان تھے وابس کیوں آرہے ہیں جی بھائی یہی بجوعت کی طوال راہے ہیں بتا دیں کہ میں نے کیوں کہا تھا کس کی کہنے پر کیا تھا یہ بھی تو مجھوات ہو سکتے ہیں جی اسکی بھائی آپ کہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اول راؤنڈر ہیں اس نے کہیں لگے ماتشس نظر آتی تینی نظر یہ ماتشس نہیں ہے یہ جو فیکٹس اور فگرز کے اوپر ماتش شویر ملک کو سیلیکٹ نہ کرنا باقی اس کا نام نہیں ہے ان بائیس میں سے ہی سیلیکٹ ہونی ہے گالب ان تینوں ٹیم میں انلیس کے بعد میں آپ بعد میں آپ ان کو پرلک ہو فائنلائز کرنے دیں آسف زاکر اور ان کے متعلق اقبور رحمان کے متعلق کا اندزی نے کہ میں بڑا امپرس ہوا مجھے اچھے لگیں کرنٹ لگے تو اب میں ان کو سکل کیمپ میں دیکھوں گا پرسنلی آسف زاکر کو ہولو یو سی پرسنلی آسف زاکر کو ہولو یو سی پچھلے دو تین سیزن سے کافی اچھے سے وہ پرس کلاس کھیل رہے ہیں میں دیکھا رہے کلتے ہیں اگنس بھی کھیل رہا ہوں تیمس پروبولن تھی لیکن ابھی انہوں نے اٹھ ٹھٹسو رنس بنایا ہیں آپ کے آئے سکھرو رہے ہیں اینکار ہماری ہوتی ہے ہوتی ہے اس کی پرالٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں آسف زاکر کو اس میں تیرس ہر سے نہیں ملے تین آسف زاکر کو آپ لے رہے ہیں نہیں مدین کو آپ نہیں لے رہے ہیں وہ Pinker وہوں کے اور تیانے مجھے فارٹیو ائر ومرن ثورتیو ائر ومرن برمیر بیشمن اور اگر اگر مرحباً بھی یہ چیز انزی بھائی آکے دیکھیں گے آپ کے بیٹسمن کی جو بیس ٹیج ہے میں میں اٹھائی سوناتیس سال میں صدف حسین کا کہا گیا تھا کیا آپ نے جگہ بھی دیکھ نہیں ہے کون سی سلوٹ خواہ لیا ہے صدف حسین کو بوٹ کیمپ میں لیا گیا تھا اور پھر انزی بھائی نے سٹیٹمنٹ دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم انگلینڈ میں اس کو انڈپ کر سکتے ہیں لیکن پھر ان کے والد کا مجھے فون آیا تھا کہ وہ بوٹ کیمپیں ان کو سمجھ آگئی تھی کہ کچھ ٹیک نہیں ہے تو وہ اب چلے گئے ہیں ولایت جا رہے ہیں پکے تو نہیں گئے نا بھی پکے جا رہے ہیں اچھا خیر انزی بھائی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا کرکٹ کا ایکسپیلینس ہے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ایک کھلا موقع دینا چاہیے اس سے زیادہ اور کھلا کیا دیں اپنی مرضی سے کھلا چاہیے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ جو بیسٹ ہے اس میں سے نکالے اور ٹھیک ہے ہم لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں بھئی ایوریج کی یا سٹیٹس نکال لیتے ہیں یا ساری چیزیں نکال لیتے ہیں یہ ایک انڈسٹینڈیبل بات ہے پھر آپ ایک کام کریں نا کہ صدف حسین نے ہر فارمیٹ میں پچھلے تین سال سے ٹاپ کیا ہے تو پھر ان بیچمن کو الٹا ٹانگ دیں آپ جو وہ آؤٹ کرتا رہے الٹا ٹانگنے کی بات نہیں ہے دیکھیں ابھی اس کے مطلق جو پوری ڈیٹیل ہے وہ سامنے میری نظروں کے سامنے تو نہیں آئی ابھی اس کو آپ کنسیڈرین نہیں کر رہا تو ڈیٹیل کیا نہیں ہے فٹنس ہے نا پچھلی سیلیکشن کمیٹی نے یہی کہتا ہے نا کہ فٹنس ٹیسٹ اگر وہ فٹنس ٹیسٹ نہیں کرتا دیکھو میں آپ کو اپنے بیجلی چلی گیا تھا یہ آپ کا انگرین ٹیسٹ میں بیجلی چلی گیا تھی تو وہ رک گیا تھا اس طرح کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں فیل ہو گیا تھا وہ نیم الدین تو وہ لیول چھے یا ساتھ سے آگے نہیں جا سکتا ہے یہ بھی صدف بھی صدف کبھی ہے دیکھیں انگلینڈ کا انگلینڈ کا لیفٹ آم سپن اور راونڈر ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے سامیت پٹے ہیں میں آپ کو جب میں اپنے سیزن کھیلا ہم 2008-09 سرے سے اس وقت اس کا بڑا نام تھا اور ان کو اول راونڈر چاہیے تھا جو کہ سپن بالنگ بھی کرسکے ساتھ میں بیٹنگ بھی کرسکے بیٹنگ میں اس نے بڑے رنز کی ہوئے تھے اور بالنگ میں وہ اپنا کام کر جا رہا تھا کاؤنٹی میں جو ریکارمنٹ تھی وہ پوری کر رہا تھا تو وہ جب اس کو ٹیم میں لے کے تو اس کی فٹنس کا وہ تھا ہی نہیں جب سیٹ اپ میں آیا انہوں نے کہا جی پہلے فٹ ہوکے اگر پھر ہم لوگ اس کو رکھیں گے خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اگر آپ کی سکلز ہی ایسی ہیں آپ کی بیٹنگ کی سکلز بہت اچھی ہیں اور بالنگ کی سکلز بہت اچھی ہیں اور آپ کی بیٹنگ اور بالنگ کی سکلز فٹنس جو ہے وہ اس لیول کی ہے اور آپ کی ویسے جنرل فٹنس نہیں ہے جو دوسری فیلڈ کے اندر یا دوسری چیزیں اگر وہ اگر وہ دوسری چیزیں دوسری نہیں ہے اور سکلز آپ کی اتنی ہیں اور ٹیم کو ضرورت ہے تو اس وقت سیلیکشن کو چھوڑ ہو جائے سارے فٹ ہیں ہمارے سوپر فٹ چیمپنن زرفکار بابر کی کمپلیٹ فٹنس ہے میرے خیال میں اتنی ڈیٹیلز میں آپ تاب جاتے ہیں تو بیسک فٹنس آپ کی جو انٹرنیشنل کریٹر کی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے کوئی بھی پلیئر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ پرانا ہے چاہیے نیا ہے تو وہ فٹنس تو اس کی ہونی چاہیے لیکن کمپٹیشن لیول اگر آپ اتنا ہونا پھر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سوپر فٹ چاہیے چار لڑکے ایک جیسے ہمیں چاہیے چار لڑکے ایک جیسے ایک جیسی قوالٹی ہے ہمارے ہیں تو سکل کی کمی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا لڑکے لڑکے سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی چھ مینے سال ساتھ ساتھ اس پر ایک کام کیا جائے تو ہم سارا چیزیں ہم ساری پک کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیٹس سے پاکیٹین میں یہ کر رہے ہیں صدف کون سے سپورٹ پہ جائے گا اس کا کس کے ساتھ کمپٹیشن ہے خیر ابھی اب تو سپورٹ لے گا ہو رہی ہے صدف؟ تو آپ کے پاس واہب ریاض بھی راہت علی بھی راہت علی بھی ہے تو آپ بتاؤ آپ اس کو کیسے اگر کرو گے نہیں وہ پر فارم کر رہنی ہے اے میں رکھ لیے 스타 ان کے اسے اے میں بھی نہیں رکھئے اس کو پاکستان کی کپ میں بھی نہیں رکھا Bran exporting اس کے پی ایس ل میں بھی نہیں رکھا جب آپ کے پسپ کر رہی ہے پاکستان کپ میں پر فارم کر جاتا پھر رکھنا پڑتا وہ تو نہیں ہوتا وہ امش آزاد بھی بھی آمد چلیں اس کا تو야 اس کا دردنیش بھی ر volcan کبیر خان پاکستان اے کی کچھ کبھیر خان جب کھلا کرتے ہیں ہمارے زمانے میں اس وقت مسیم بھائی تھے فاظ بھولتے ہیں ایتنا دبے دبے لفظوں میں بہرے انچا بولنے کوئی کہ ہم نے چھپا رہے ہیں نہیں آواز تو جاری ہے آپ کو آرہی ہمیں نہیں آرہی آپ کے پروڈیوسر کیا نام ہے ان کا انجم مشتاک صاحب ان کو تو پوری آواز جاری ہے انتخال دنیا میں بھی جاری گانا تو یہ کبیر خان جو ہے وہ مسیم بھائی بھی تھے کبیر خان آئی نہیں سکتا تھا وہ رپلیس ہی نہیں کر سکتا تھا بسیم بھائی کو دوسری طرح اقار بھائی تھے آقب بھائی تھے اس بچارے کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل پروڈک تھا اس وقت اور کتنا اچھا گین پیس بھی تھی گین میں سوئنگ بھی تھا اور ہر سال اوٹ کرتا تھا انفورشنیٹلی نہیں کھیل سکا باکستان سے اتنا جتنا کھیلنا چاہیے بہت سارے ایسے تھے انفورشنیٹلی نہیں کھیل پائے مگر اس وقت انفورشنیٹلی اس کے لئے کمپیٹیشن بنا ہوا ہے مگر اس وقت کمپیٹیشن اس کے لئے بنا ہوا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ایشوز ہیں ایشوز اس کے سامنے ہونے چاہیے بتانے چاہیے کہ بھی کون سی ریزن جس ریزن کے اوپر آپ پاکستان اے میں بھی نہیں گئے ریزن بتانی چاہیے ایک لڑکا اگر فٹ نہیں تھا تو اس کو آپ نے پاکستان کی سینئر ٹیم فو تور ٹو ویسٹ انڈیز سیلیکٹ کیا کب کی بات ہے جی دوہزار چودہ اور آپ وہاں پہ جا کے جیت گئے تین میچ آپ نے چوتھے میچ میں بھی اس کو نہیں کھیلایا ٹھیک آپ سیریز جیت چکے تھے یہ ایز جوئی رائیڈر واپس آ گیا ایک میچ بھی نہیں کھیلا اس کے بعد آپ نے ڈراب کر کے اس کو پاکستان اے ٹیم میں بھیجا اکوانستان کی ٹیم آئی بھی تھی پاکستان اس لڑکے نے وہاں پہ اپنا ٹاپ بیسٹ بولر ہو گیا اس کو باہر ہو گیا اب آپ بتائیں اب آپ یہ بتائیں یہ کریٹریہ ہی کر لیتا ہے یہ سرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تاویش خان بھی لیفٹ آمار نہیں لیکن تاویش خان آؤٹ کتنے کرتا اور ہیری بال کرتا سدف کا تو کہہ سکتا اسان آزدز بول کیمپ میں نہیں تھا پر یہ اس کم بیک آپ کو جو ہے آپ کو اس کو پاکستان اے میں بیک اپ میں رکھنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ بھی تو بیک اپ میں ہے آمیر اور باہب کے پیچھے جو ہے وہ تم ہو اس کو پتا ہونا چاہیے اور اس کو اس لحاظ سے ٹرین کرنا چاہیے اور اپنے آپ نے بینچ ہے جو ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں بس ولایت جا کے بس اب ولایت ناشنالیٹی لگا اور اس کے بارے جذباتی ہو رہا ہو گا ایسی جذباتی اس نے ایسی جذباتی ہوا تھا سواد خان جذباتی کی بات نہیں وہ تو اس کی دانش دانش کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ نہیں بن لی تھی اور اس کو نظر آیا کہ وہ یہاں پہ مجھے ایسیلی مل سکتا ہے اور میں ساگھر فرقہ سے کھل سکتا اور اس نے اویل کر لیا آپ نے مرتضی خان کا کیریئے تو دبوئے آیا مرتضی حسین مرتضی حسین کا سارے آسپینس تھے سارے آسپینس تھے جتنے بھی آسپینس تھے تو تقدیر کر دیا سوائے ارشد خان آگئے وہ دو دو بھی کھلے تقدیر کا سارا کام ہے مجھے یہ بتائیں محمد بسین کے پاکستان کرکر بورڈ اپ ٹرائے کر رہا ہے کہ افوانستان کو پاکستان بلایا جائے اور کوئٹا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہاں پہ میچ کروا کے رینونٹنگ پاکستان انٹرناشنل کرکر باکٹو پاکستان لیکن ہم نے کچھ مہینے پہتے پاکستان کو ریفیوز کیا تھا تو یہ کیا بجا ہوئی ہے؟ مجھے اس میں مقصد کوئٹا میں کروڑ کرانا ہے یا پاکستان کے ریوائی کرانا ہے نہیں لیکن پہلے کیوں پھر ریفیوز کیا تھا؟ سمجھے بائی رہے کہ جب آپ کو انہوں نے آفر کی تھی اب میں لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں مان رہے ہیں جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں مان رہے ہیں تو ہمیشہ وہ تھوڑا سا نا پانچ ایک منہ پیچھے رہتے ہیں ہر چیز سے کہ گاڑی نکل جاتی ہے تو پھر ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب مبابوک پاکستان آئی تیوز سے پہلے بھی باتیں چل رہی تھی اپنکہ ہاللنڈ کی ٹیم سے میں نے بھی بات کی تھی پاکستان کا ٹور کریں گے لیکن اس ٹائم پر ہماری مینجمنٹ ٹیم یہی تھی ٹاپ ٹیئر کی بات کر رہا ہوں کہ اسوسیئیٹ میمبرز کے چھوٹی ٹیموں کے آنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے پاکستان ٹیئر بول سے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ویلنگ تھی اور ٹور تیار تھا اور وہ آنا تھا لیکن وہ پھر سکیورٹی ریزن پر ہم لوگ بھی اس وقت مینٹلی ریڈی نہیں ہیں انٹرناشنل ٹیم پاکستان تو وہ غلطی سے مری کسی سٹیکھولڈر ویسٹ انڈیز ٹریکٹ سے بات ہو گئی ڈریکٹی سٹیکھولڈر جو ہے وہ نے کہا کہ کوئی سیریز بلینڈ نہیں تھی جی بھائی کیا کہیں گے آپ اس طرح کی کافی پلان تم نے سننی تھی کہ انگلینڈ ٹیم آرہی ہے کامن ویلت کی سنا تھا اس مچ میں موجود تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کسی انٹرناشنل ٹیم کو لانے سے پہلے پاکستان 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 آپ نے سنایا کہ فائنل پلان ہو رہا ہے اچھی بات فائنل پلان ہو سکتا تو باقی کے آٹھ داس بیس پچیس میچ کیوں نہیں ہو سکتا آپ اتنے افسودہ افسودہ کی بات نہیں گرے گرے کہ ہائپوگلیسی نہیں ہوگیا کوئی چینی مجھ آئے ہیں آپ کچھ کریں اس کے اوپر میری بارڈی لینگویج کو اتنی مطلب کیا بجائے سوال ایسا کریں اور آپ کو کیا ہوا میں تو نورمل آپ تو نورمل جی میں کبھی نہیں رہے تو آج کیسے نورمل بھائی بھائی آپ نورمل زندگی بھی کبھی نہیں رہے بچہ آج کا آپ بولتے ہیں تو آپ بھی ریگلر کھیلتے ہیں ستہائی سال سے اس کے ساتھ ہو پچھے سال سے آپ کے ساتھ ہو تو نورمل کیسے رہ سکتا آپ نے گوھر نہیں کیا آپ آج کے دور میں ہوتے تو کپتان ہوتے آپ بھی انگریجی بول سکتے ہیں آپ بھی گرائیوشن تک پہنچ گئے تھے دیکھیں آپ جس طرف آ رہے ہیں وہ مطلب جو سٹیڈمنٹ آئی تھی جیرمن صاحب کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو انہوں نے بات کی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کی پڑھے لکھے تو گیم ویئری ہوں گے نا انزمامو لکھ گیم ویئر کافی تھے جاویل بھائی آؤٹسٹیننگ اسیم بھائی آمیزنگ اسیم بھائی آمیزنگ جہاں پہ پڑھائی ہے وہاں پہ ایک ریکٹ نہیں ہے یہاں پہ ایک ریکٹ ہے وہاں پہ پڑھائی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا عمود کر لیں آپ کریں نا یونیورسٹی ریکٹ کو اور سکول کرٹری ٹوریمنٹ کروائیں گے آپ کو پڑھے لکھے کرٹریز ملنے شروع ہیں سال میں ایک ٹورنمنٹ آپ کرا دیں گے ویئی ناوٹ کہ آپ انہوں سے کہیں یہ انسی ایک اندرمار پاس اتنی بڑی جگہ ہے وہاں ایسے تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم سکول سے پلجت سے وہاں سے پچے اٹھائیں گے ان کو ریگلر وہاں پہ ٹرننگ دیں گے مجھے ایک چیز سمجھائیں یہ سکی بھائی اور وسیم بھائی آپ دونوں مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ اگر ہم نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو کسی انسٹیٹوشن سے بجائے ہم بائیو مکینکس ادھر لے کے گئے میں ایک ایک ایساپل میں مجھے پتہ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ مجھے اکثر چیزوں کی بلکل نہیں تو میں کہا آپ لوگوں سے پوچھنے فائدہ موقع کا اٹھا لوں تو اگر ہم ابحاس کیوں نے زیرے لب کچھ آنے والا ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا اگر ہم بجائے کہ وہ سارا اٹھا کے لے کے جاتے لبز میں ہم اگر منسلک ہوتے ایک ہم پروگرام ڈرائیو کرتے ایک کورس ڈرائیو کرتے اور ٹریننگ ہمارے انسی ایم ہوتی اور بائیو میکینکس بھی آپ کو وہاں سے ملتے ہیں اور ہم ایکرڈیٹ کرواتے اس کے سیٹیفیکیشن کو تو وہ ایک وی فارورڈ نہ ہوتا لیکن یہ بات ہم نے تین سال پہلے بھی یہی باتیں ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم نے مشینیں بگاہ کر رہے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف مارڈن لینگویجس سے کسی سے بھی اب منسلک ہو جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ لینگویج کورسز یہاں پہ ہوں گے اور ایکرڈیٹڈ لینگویج کورسز آپ نے بھی تو کرواتے تھے جی بھائی میں گزارش یہ کر رہا تھا اوال کے اوپر سرے کا ہولڈ ہے لارڈ کے اوپر میڈل سیکھ ان کی اگزیکٹیو کمیٹی ہے ان کی نمیسٹک کرکٹ کمیٹی ہے اسکس گراؤن ہے ان کا اپنا ہے یعنی ہر کاؤنٹیز جو آپ کی جو کاؤنٹیز گراؤن ہے جہاں پہ تیس سینٹر بنے ہوئے ان کی اپنی کاؤنٹیز لینکشئر ہے یورکشئر ہے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں کارڈیف درم درم ان سب کے پاس اپنے ہوتے ہیں اب ای سی بی کا ہائی پیفورمنٹ سینٹر بنانا تھا انہوں نے ظاہر ہے یہ سارا جو بائیو مکینسٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ان کو وہ چاہیے تھا تو وہ چلا گئے لہف پرہ یونیورسٹی میں اب ہم اس کو کوپی کرنے کے چیکھر میں ہم چلے گئے لنمز میں حالانکہ ہمارے پاس جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ان سی کی اندر ہی تھی بیکل ٹھیک ہو گیا تو ادھر جانے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا اگر جیسے آپ نے پنجابی نیورسٹی کہا کہ بھی آپ ادھر چلے جاتے آپ ان کو ہائر کر کے ادھر لے آتے آپ کے پاس وہ بنا رہے تھے ان سی کے پیچھے جو جگہ تھی جہاں پہ وہ انہوں نے کیمریز لگانے تھی اور سارا کچھ کرنا تھا کنسٹرکشن ہاف ہو چکی تھی ہاف رہ گئی تھی پھر انہوں نے شروع کی میں یہ کیا کیا کہ میں نے بھی وزٹ نہیں کیا اور آپ ادھر آنے کے بعد کبھی وزٹ کریں گے چھے کلومیٹر پہلے روکیں گے تین کلومیٹر پہلے گیٹ تک پہنچ جائیں گے اور آپ گیٹ سے دور ہی روک جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو اگر ادھر ہی کر لے تھے ایک ہی امبریلہ کے اوپر ساری چیزیں ہو جاتی چلیں سٹارٹ تو ہوا ہے لیٹس سی ہے ہوفولی کہ اس سے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اس سے ریزلٹس نہیں آئیں گے کتنے عرصے میں آئیں گے کب آئیں گے اگر اور ریمان کی بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ماشاءاللہ دونوں آسف زاکر نے بھی اکبر نے کافی رنز کیا لیکن ٹاف ہوگا جو بھی جاتا ہیں ملتے ہیں تو پوٹنشل دونوں میں ہے آپ کا کریئر انگلیم میں ختم ہوا تھا لاسٹ ٹور کھیلے بغیر انگلیم میں ختم ہوا تھا کھیلے بغیر ختم ہوا تھا کھیلے بغیر ختم ہوا تھا اچھا سٹینڈ دے دیا جائے اگر اوپنر ہے اگر میڈل آرڈر ہے اس میں جو آپ میچ مینر میچ چینجر آپ اس کو اس طرح رلائے نہیں کر سکیں گے کہ آپ یہ میچ مینر ہیں میچ چینجر اگر کر رہے تو بہت اچھی بات ہے پہلا ٹور اور وہ بھی باہر جانا وہ بھی انگلینڈ کنجیشن یہ سارا کچھ تو مشکل تو ہوگا جو پوٹنشل ہیں ان لڑکوں کے اندر اللہ کرے دعائیں ہماری نئے لڑکیں آئیں نئے لڑکیں پرپورمننس دیں ایک اوپنر ہوگا ہے ایک اوپنر اب ہو جائیں گے خورم منظور ازرلی کو بھی اوپن کرنا پڑے گا یا سمی اسلام میں سمی اسلام یا خورم منظور میں وام اف دن اف دن ارقاس کے جائے محمد حفیز فٹ ہو جائے ازر نمبر تین ہی رہیں گے اور چار پہ پہ مزبہ یونس آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں پانچ پہ مزبہ ہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اظہر کو تھوڑا سا اوپر لے تین اوپنر ہی ہوتا ہے اگر ایکسپیرینس مندہ تھوڑا سا تین کون کرے گا اس کو تین پہ لے آیا جائے نہیں تو تین کون کرے گا اظہر تو تین ہی کر رہا ہے نم وان اور ٹو جو ہے پھر یونس کے لئے پروبلم ہو جائے گی کافی عرصے سے تین نمبر اس نے بیٹنگ نہیں کیا لیکن جنوری وہ تین پہ ہی کھیلتا تو پہلے تو نئے بول کے اگنس یونس کو بھی میرے خیال میں اچپوز نہیں کرنا چاہیے نہیں ٹیسٹ میچ میں ڈیفرنٹ گیم ہو جائے گی اور تغڑا پلے رہا ہو یونس خان ٹیسٹ میچ میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ گیم ہے وان ڈیز میں اس کو ہم لوگ کہتے رہیں ہم لوگ کیا لوگ کہتے رہے کہ بھی یہ اس طرح تھوڑا سٹرگل کرتا ہے کیونکہ تھوڑا گیم دوسری ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اگر میں کچھ دنوں میں سارے آپشنز موجود ہوں گے ان کے پاس سبجیکٹو فٹنس اور ذو لفکار بابردین میں اگر یاسر اور ان میں سے ایک بھی انیس بیس ہوا تو اسکر اے ٹی میں آپ نے رکھا ہے شاداب خان کو اور اسکر کو اور شاداب کے لیے ٹو ارلی ہو جائے گا ٹھیک ہے پراللم پھر آجتا ہے کہ بیک اپ آپ کے کام کے نہیں ابھی کہا ہے نا کہ اگر صدورت پڑے گی تو اے والے ادھر ہاں تو اسکر یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دو جا رہے ہیں دو یہ بھی جا رہے ہیں اے والے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو انسلز ہی ہے نا یہ دو آپ کبھے رکھیں گے پھر وہی آپشن آپ کے پاس بچے گا پھر جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ ایک آپ کا اپنے انفیٹ ہوا ہے پیچھے آپ ڈھونڈ رہے ہیں دوروینیں لے کے ٹھیک ہے لیکن ہم اورن کرکٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں ہمارا ایک بین ہو گیا اس کے بعد ہمارا آف سپنر دور تک پھائیتا نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں وہ تو بورڈ والے کہتے ہیں کہ پاکستان کی رینکنگ کی نیچے اس لیے کہ سعید اجمل جو ہے وہ ایوز کالٹ ایکشن ان کا جو ہے اس ویے سے آپ نیچے چلیں تو آپ کنسیٹ کہہ رہے ہیں فیلیچیز خودی؟ اپسلوٹلی سو آپ کا کدھر ہے پیشے میں جو بتائیں پروڈکٹ کدھر ہے جو کے ریپلیسمنٹ کدھر ہیں بینچ ٹرنٹ کدھر ہے؟ خیر یہ آپ انسی اے میں جو انسی اے رن کرتے رہے پچھلے دس بارہ پندرہ سال سے ان سے سوال کرنا چاہیے بورڈ دیکھیں جہاں سے پروڈکشن بنی تھی جہاں سے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اتنے عرصے سے رہے آپ کیوں نہیں لے کے آئے نہیں آپ لوگے بیٹھیں یہی سوال کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اپنا بیک اپ کہاں رکھا آپ نرز کے کہاں بیک اپ ہے فاز بولرز سوال جائے آتے ہیں کہ پچھلے دس سے کچھ آ گیا تو آ گیا پچھلے دس یا پانچ سال کر لیں یا دس سال کر لیں کہ جو ہمارا ایک پیتھوے ہم نے بنایا اس کی پروڈکٹس ساری کدھر گئے ہیں؟ ہمیں کتنے پلیر اس میں سے ملے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے آگے کے لئے کہ ادھر کے لیگ سپینرس یا آف سپینرس یا خبہ سپینر تھا یا اپنگ بیٹسمنٹ وہ کدھر گئے ہیں؟ سامی اسلام ٹھیک ہے اسی سسٹم میں سے باقی لڑکے بھی آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بیک اپ میں آپ کے پاس ایک دو کو آپ کھلائیں یا ایک کو آپ بیک اپ میں رکھتے ہیں فتم ہو جاتے ہیں پیتھ میں جب ایک بنتا ہے آپ کے پاس ریپلیسمنٹس ریڈی ہو رہی ہیں بیسی بڑا اچھا بھی مینچن کیا اب آپ بتاؤ جب ہم پاکستان یوت کھیلے جنئر انڈر نائنٹین کھیلنے کے لئے یہ نیوزیلینڈ میں کتنے لڑکے کھیلے پاکستان سے آٹھ یا نو لڑکے جو تھے وہ پاکستان کھیلے اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائے آقب بھائی نینزی بھائی موشی بھائی یہ سب ادھر سے زہور الائی اور آپ نام لے بہت سارے پلیٹ تھے وہاں ہی سے نکل کے آئے وہ سارے بقاعدہ انڈر نائنٹین شاہد انڈر نائنٹین نشوہ بختر حضر محمود عبد الرزاق پھر ہمارے باد کی جو سلوٹ تھی وہ بھی در سے یہ جو سارے یوت کھیلے وہ کدھر گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انور علی ہے جو آیا جس نے وہ انڈیا کے اخلاف میں نے ایم اچھ زاد پھر کوشن مارس آتے ہیں سلیکشن کے آپ کی کوشن مارس آتے ہیں سلیکشن آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس طرح میں سلیکشن ٹھیک ہو رہی تھی اس طرح کچھا مش نہیں ہوتا تھا کہ جتنے بھی اوپر آتے تھے وہ کھیل ہی جاتے تھے پچھلے پروگرام میں بھی جو بات کی ڈومیسٹک کرکٹ اور یہ سارا کچھ یقین کریں یہاں پہ لوگ امانداری سے کام کریں اور امانداری سے اپنا رول ادا کریں اور یہ بتائیں کہ بھی ان کا کیا کیا کام ہے تاکہ یہ جو ہماری کھیپ آر یہ پیچھے والی وہ بچ جائے ہماری جو بائیر میکینکس لگائی گئے اس کی آنے سے اب وہ سسٹم چینج ہو جائے گا کہ لڑکوں کی شیڈو تروا کے نہیں اس کا تعلق ہی نہیں اس کا اور کی طریقہ تو ہوگا بہت سارے ہیں بہترین تو میرے خیال میں اس لیپ سے زیادہ ضرورت پہلے اس کی ہے کہ جہاں سے پروڈکٹس آپ کی آنی ہیں وہی پہ آپ خراب کریں ایک چیز میں نے بتائیا ابھی آپ نے خود دونوں نے کیا ہے کہ آپ لوگوں کے زمانے میں بیک اپس بھی تھے تگرے پروڈکٹس آرہے تھے پیتھرے سے آرہے تھے کتنے لڑکے نہیں کھیل سکے کمپٹیشن لیول ایسا تھا تو پچھلے اٹھارہ سال میں بیس امپلوئیز تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہ بڑھ کے اب ساتھ سو ہو گئے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں اٹھارہ سے؟ اٹھارہ سال میں بیس سے ساتھ سو ہو گئے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے پچھلے اٹھارہ سال میں کتنے گریٹ آئے اور کتنے رہ گئے ہیں میں ایک دو ہی ہیں ہمارے دور میں دو چار ہوتے تھے مصطفان صاحب ہوتے تھے جب پر چیئرمن کو ہم جانتے تھے دو بندے ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں بتا نہیں ہوتا تھا لیکن اتنی بڑی لوٹ آنے سے چیزیں تو بہتر ہونی چاہیئے اب نیٹے چلے گئے بتائیں نہیں ہو سکتا ہے کہ لوٹ ہی وہ نہیں جس کو ہونا چاہیئے سات سو کی لوٹ آئی ہے میں اس کی بات کروں کہ ان کے آنے سے چیزیں بہتر ہونی چاہیئے یہی ہوگا نا کہ پرامل نہیں ہوگا ہے ہی نہیں ہوں گے جذباتی کی بات ہی نہیں ہے جزرل صاحب کے سامنے جیسے آپ کہتے ہیں گبراو نہیں کھو بات کرنے سے آپ نے یہ کیوں کہا جی نہیں ہوں گے کٹ فرول پیپل نہیں ہوں گے ہے ہی نہیں ہے اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ابھی بھی یہ کہوں گا اماندار لوگ اور کھیپ ولگ جن کو کام کرنا آتا ہے خدا آرہ گھمائے پھرائیں نہیں یہ گھومتے پھرتے رہیں گے اور ہم سب کو گھوماتے پھرتے پھرتے رہیں گے اور بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کرکٹ کا اور ہو جائے گا بیڑا گرہ اور کتنی دفعہ یہ سارے پروگرام ہم کریں گے اور اسی میں یہ بار بمر باتیں کریں گے جلدی فارغ ہو گئے گی ہم لیکن ساتھ سو امپلوئیز اگلے پروگرام میں تو رسائج کر کے آنے چاہئے کون سی کریٹ بورڈ کے ساتھ سو جا اور ست اجسے بھی ساتھ ہیں کون کون سے لوگ ہیں کہاں کھاں کے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ انڈیا کے کتنے ہیں ہمیں انڈیا کے کتنے ہیں اسٹریلیا کے کتنے ہیں لیکن اس میں یہ چیز ہوگی کہ جو ریجنال ٹیمز کے ہیں وہ نہیں ہوں گیا اس کے اندر وہ ان کے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے تو وہ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں بے گل ٹھیک ہے گل لکھ پر انگلینٹ پاکستان جا رہی ہے بھر ہی چل سو چل رہے ہیں مگر بہرحال ہم نے تھوڑی سی آج بات کہی ہے انڈیا بھائی کو گل لکھ کہ سکتے ہیں اللہ کرے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈی بھائی اپنے ہی سٹائل سے سنے انڈی بھائی کنڈیشن پہ آئے ہیں سنے انڈی بھائی کنڈیشن پہ آئے ہیں کہ مجھے 2019 تک مجھے چیف سیلیکٹر رکھو گے بھائی اپنے سٹائل سے کام کرنا چاہیے جو ان کو لگے میں تو اس سیلز کا ویٹ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فائنل سگنیچر ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ٹیم ایک بنا کے آپ بیج دیتے ہیں بورٹ کو تو ایک سائن ہوتے ہیں شہر ملی کی آئیں گے نا اندر اور کیا ہوگا نہیں وہ جو اپروف کرتے ہیں چیرمن صاحب کرتے ہیں تو وہیں پہ پرابلم آتی ہے سیلیکشن کمیٹی کی نہیں چیرمن صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے سیلیکشن کمیٹی بنی ہے بتائیں چیرمن صاحب ہے ریٹیفائی چیرمن ہی کریں نہیں وہ چینجنگ تو نہیں کریں گا کیسے چینجنگ تو نہیں کریں گا کیوں وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں بٹیلی لگا رہے ہیں پاور جائی ہے انہوں نے دس کے دس چینج کر سکتے ہیں کیسے چینج کر سکتے ہیں ان کو کسی پلیئر کو دیکھا نہ کہیں کہے نہ کچھ پتا ان زمام میں سے زیادہ کرکٹ کا پتا ہے توبست اخبار ویزی سے یا میرے سے زیادہ کرکٹ کا پتا ہے ہم بھی پچیس سالوں سے کرکٹ کے اندر ہیں بلکہ زیادہ ہی سارے زندگی نہیں ہیں چیرمن کی بات نہیں ہے چیرمن ٹھیک ہے وہ ہے کپتان بھی چیرمن بناتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے ہو رہا ہے چیرمن صاحب کو اپنا کام کرنا چاہیے چیرمن سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے آپ کسی کے کام پر کام کرنے سے ہیں تو دونے ہی چیرمن نا خوش رہنے دیں انہیں ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان زمام بھائی کو کام جو ان کو ان کو اپنے انداز سے ہی کرنا چاہیے سائن ہوگا اللہ کرے اپنے انداز سے کرے اور پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ صرف سگنیچرز ہوں گے ریٹیفائی ہوگا چینج کوئی نہیں ہوگی یہ ریجزی بھائی بس کر دیں گے نہیں اللہ کرے ایسے ہی ہونا چاہیے اور یقین کریں کہ آپ نے اکثر کبھی بھی ایسے کہا میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے تو آپ کو کام کرنے ہی نہیں چاہیے اگر آپ کی کام نہیں کریں انداز سے کمیٹری ہے بڑی تگری ہے اس لئے آپ ذکر بھی نہیں کہتے بہت مقابلے کے لوگ ہیں انداز سے مینٹل پاور پینے اور سٹینڈ لینے میں سب کچھ انداز سے خود ہی کرنا پڑے گا شکریہ آپ کا سکی بھائی بہت شکریہ آپ کا سکی بھائی اور آپ اپنا بڑا خیال رکھیں اور ویسے بھی انداز سے ہی کرنا چاہیے سب کچھ نہیں تو وہ باقی کی اترخواہ لینے کے لئے تنخواہ کیا وہ کام کریں گے اپنا جو کچھ ہے انداز سے ان کو بھی سپیس ملے گی اور ویسے انداز سے بھائی بات سنتے ہیں ہر کسی کی بات سنتے ہیں یہ نہیں کہ میں ہی سارا کچھ وہ ایک شک سار جگہاں پہ نہیں جا سکتا بلیڈز کو دیکھنے کے لئے جائیں گے شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے دیکھا جی دیکھنا ہے اب آگے ہوتا کیا ہے ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہی اور ایک آرگومنٹ بڑا آتا ہے جو کہ میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ یو اے ای میں آکے کر ہار گئی تو ہم ادر جا کے ہار گئے تو کیا فرق پڑ گیا جا انڈیا باہر جا کے ہار جاتے ہیں ان کو کیا فرق پڑ گیا جا مورڈن کرکٹ ہز چینجد اور اب یہ ہو رہا ہے کہ ہوم ایڈوانٹی جو ہے وہ فل ایوٹلائز کیا جاتا ہے ویہر ایسیہ طور سے اتنے ایسان نہیں رہے پیرس کے لئے حالانکہ بات دوسری طرح سے اگر دیکھیں آپ جو روٹ بھی فرہ بے واپر انگلینڈ وہ انڈیا کھیل چکے اور اسیان کنڈیشن میں وہ بہتر اکلیمٹائز اپنے آپ کو کرنا جانتے تھے یہ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح کرکٹ ہو رہی ہیں جس طرح ہے جس طرح کرکٹ ہے لڑکوں کو ایکسپوریر ہو رہا ہے جو وہ شوڑ بی بیرادر اسے پاکستان کی ٹیم ہے ہم لوگ پاکستان کی ٹیم کبھی پاکستان کی یار محلے کا کبھی محلے کا بچہ کبھی ایسے نہیں کہے گا اس کے اندر ایک جوش ہے ایک جذبہ ہے لیکن یہ بہت رونگ میسیج ہے آپ تو پوری جو اپنی جو پیچھے جو کرکٹ کے ساری نصر میرے پیچھے کیوں بھائے گا میں کیا عطا بھائی شروع آدمی بات ہے کہ لوگوں کی بات کی میں وائٹ اپ کر رہا تھا بیج میں یہی مسئلہ کرکٹرز کا اب نون کرکٹرز کو لنا پڑے گا یہی مسئلہ کرکٹرز روک دیتے ہیں نا غلط کام روک دیتے ہیں کون کرکٹر ہوتے تو آپ لگے رہتے ہیں کون کرکٹر نہیں ہے، اتخاب عالم کرکٹر نہیں ہے مطلب کہ یہ آگا زاہد کرکٹر نہیں ہے زاگر خان کرکٹر نہیں ہے ایک ہاتھ سے باہر جائیں اگر بوڑ ہی نہیں جائے ایک ہاتھ سے باہر تو ہم جائیں گے تو اپنا بہت شکل رکھیں کہ ہم اجاز دیجئے اللہ حافظ اسی طرح ہی کرنا چاہئے اچھا ایک چیز آپ سے پوچھوں گا آپ انزی بھائی آپ کے لئے بڑے دوست درینہ آپ کے لئے بڑے دوست کالیگ میری بڑی ان سے پرسنل لیول پر فرنشپ بہت دوست تھی بڑا کچھ سیکھا بڑے پرونز کھائے ان سے جھیں گے بڑے کھائے اور اللہ ان کے پرونز کی بات نہ کریں ویزی سے پوچھیں بڑا انجوائے کرتا ہے پرونز یہ مرتے مرتے بچ ہے یہ تو اللہ ان کے والد جو ہرے رحمت میں جگہ تھا فرمائے وہ ہمارے بڑے دوست تھے بہت بزرگ تو تھے ہی تھے دعائیں تو ہم لیتے رہے وہ دوست ہمارے بڑے دوست لیکن انزی بھائی کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں کہ نیوزلیند ہیملٹن ان کو کپتانی کرنی پڑی جل ٹاکی گھٹنے کا پھر ہم نے بہانہ بنایا تو اس وقت انہوں نے کہا انہوں نے کہاں میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں ہی کپٹن پاکیسان تیل وزیم و وکار ٹیم میں ہوں اس کے بعد جب انجی بھائی کپتان بنے تو باب بولمر شروع میں اچھے تعلقات بہت ٹیم میں دونوں کی بن گئی تھی اور اس کے بعد باب رضائن کرنا چاہتا تھا اور یہ چیرمنہ پاکیسان کرکٹ بارڈ نے اپنے کتاب میں لکھا انجی بھائی مانوں نے اپنے کتاب میں لکھا انجی بھائے خود کیسی ایک ارگان سبر shutting home was the greatest his head کہ باب میرے پاس آیا کہ میں آپ پا이가 این جان دے ہو میں نھی جانا چانتا دا worldwide cup 2007 شاید ماں نہیں لیتے تیک ہے اب وہ سانیای شاید درگ جاتا نہ ہوتا پر آؤرز دنالا کتاب میں لکھ رہا ہے وہی چیررمن ان کو لے کے آ رہا ہے اس چیرمن اور سیلیکٹرز تو انکہ قد currents این گا مرے ان کو ہے من اچikle این گا اصولوں کے اصول پسند ہے کرکٹ کا ان کو نالج ہے اور ان کو پتھا ہے کہ کس طرح کی بات کرنی ہے اور کس طرح یہ ساری چیزوں کو پورڈ لے کے جانتے ہیں مکی آرثر کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے جتنی انٹرونشن اور امپیک انزمام کا نظر آرہا ہے لیکن ڈاک سپ رولز چینج ہو چکے ہیں وہ کیپٹن تھے اس وقت کا ڈیفرنٹ لیکن ابھی وہ دیسائیڈ کر رہے ہیں کہ دو ہفتے پہلے لے جائے ان کو انگلینڈ میں کون کون ڈیسائیڈ کر رہے دی ہوگی اور ایسے بھی آپ دیکھیں ہم لوگ جب ہم نے ٹور کیا ہم لوگ تو میرا خیال ہے دو ہفتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کتنے کاؤنٹی میچز پہلے کلے ہوتے تھے نائنٹیو کے بعد میں اور جب آپ خاص فرق پڑھتا نہیں تھا لیکن کھیلتے تھے ہم لوگ پہلے چاہتے رہے ہیں نائنٹی سکس نائنٹی سیمن میں جب ہم لوگ گئے ہیں نائنٹیو کے بعد بھی کتنے ہم نے پوری کامٹیز کے ساتھ میچز کے لیے تھے تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے یہ ساری ہمارے کے ہمارے پاس اس وقت ٹیم ہے اس میں دو چار ایکسپیرینس پلیئر ہیں دو ہفتے پہلے اگر چلے جائیں گے انزی بھائی چھکے اچھے مارتے تھے نا لمبے لمبے جب نکلا ایکریس سے باہر تو پھر تو دے ہی دیتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انزی بھائی سے موجپ پتے Rise ضجاف بتاوات دستی انکا جو نکلنا ہے ماں یہ سمجھتا ہوں اتنا لیٹ نکلتے تھے اور جب نکلتے تھے بولر کے لئے اتنی مشکل ہوتی تھی کہ گین کو تھوڑا سا کھین چکے لیکن آخرین نے نکل کے سٹمپ ہوئے یہ ہوتا ہے وقت وقت کی بات بس وہ چیمپین آم کمیگ ڈاؤن اسٹرم رٹائر بھی تو ہوگئے اسٹرم رٹائر ہوگئے اسٹرم رٹائر ہوگئے اسٹرم رسین بھائی اسٹرم رسین بھائی میں نے آئی تک نہیں دیکھا پاک سرنٹین میں کسی کو بھی مات ایک دور ہم لوگ انگلینڈ میں یہ نائنٹی نائن ورلڈ کپ کی بات ہے دونوں دوست بھی اچھے تھے نا نائنٹی نائن ورلڈ کپ کی بات ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ انزمام بھائی کی باری ان کا ایک سیٹ پیٹن ہوتا تھا کہ پہلے دو اپنے جائیں گے پھر انزمام بھائی نیٹ میں باتنگ کرنے کے لئے جائیں گے وہ ریچرڈ پائی بس تھا اس نے باتنگ آرڈر جو تھا نائنٹ میں وہ چینج کر دیا وہ لکھ کے لگاتے تھے انزمام بھائی کو وہ پسند نہیں تھا وہ انزمام بھائی کا نمبر آگے وہ پانچ مہنے چھٹا وہ ریچرڈ کرتا تھا ایسے کبھی بالروں کو پہلے بیٹنگ دے جائیں گے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا تو وہ ذہن بنا کے بیٹے ہوئے تھے کہ میرا یہ نمبر ہے وہ تیار ہو کے باہر دیکھا تو وہ بورڈ کے اوپر نام نہیں ہے خیر بارہ ان کی باری ہے انزمام بھائی ہر گین سٹیڈیم سے بھائی ہے ہر گین سٹیڈیم سے بھائی ہے اب اس وقت اس زمانے پہ ککا پورا گین اور گنتی کے ہمیں دو یا تین ڈبے دیئے ہوئے تھے آتی تھی گینوں کی وہ جو سپلائی تھی وہ آتی تھی مگر اس کا ایک ٹائم ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ کو ہر ہفتے دو دو چاہترے دو تین ہفتوں کے بعد ہم لوگ ورلڈ کپ سے پہلے پورا ورلڈ کپ اور گے بھی ہم لوگ فائنل تک تو کتنے گین آئے ہوں گے خیر وہ مدل آف دے ورلڈ کپ یہ تھا انزمام بھائی مارے جا رہے ہیں فاز بولر آرہا اس کو بھی مارے جا رہے ہیں گین سارے بھائی رامے سے کڑے ہیں گین دی کوئی نہیں اور ریچیڈ پائی بوس کو دو دن کے بعد پہنے چلا کہ نمبر چینج کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گیانہ میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ شویب اختر نے کچھ شاید بولا تھا شویب ریابلیٹیٹ کر رہے تھے دو ہزار میں جب آپ بھی تھے ساتھ جب آپ پتلون زپ والی پہنتے تھے تو تب بھی وہ بوڑا تب بھی زپ والی پہنتا نہیں نہیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور ڈاکٹر ریاض مسلوم لوگ جو ہیں بوڑا کے باہر جاتے تھے گین لینے زیادہ کام آپ کو وہی ہوتا تھا کہ بولیں بھائی سے جاتے لیکن ڈاکٹر ریاض میں جاتے ہیں وہ بھاگنے کا بھی شوق تھا بھاگتے پہ جاتے تھے ڈاکٹر ریاض سے گین لے گیا تھے یاد ہے آسٹریلیا سیڈنی میں دین کیزل ہمارا وہ ڈاکٹر تھا کسی کو گین لگا ڈاکٹر سب بھاگتے ہوئے گئے ڈرسنگ گروہ سے نگلے اور ٹریٹمنٹ جو بھی دینی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر اس طرف بھاگ رہے سارا کراؤڈ اس کو بتا رہا ہے کہ ڈرسنگ گروہ اس طرف ہے اور ڈاکٹر بھاگے جا رہا چاہ جب وہ رسہ کروس کرنے لے دیکھا تو گیٹ ہی کوئی نہیں ہے سب نے اس کو کہا کہ وہ اس طرف ہے پھر ڈاکٹر اسے دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد پھر گراؤن کے پیچ میں سے بھاگ کے نا وہ پھر ادھر گیا یہ تو اکثر بیٹس پانے کے ساتھ بہتا ہے کہ آپ جلدی آؤٹ ہو جائیں شرم سار سے ہو کے نیچے دیکھ کے نہیں پشیمان سے ہو کے واک کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ اردو بہتر ہو رہی میرے ساتھ کام کرتا ہے پشیمان شرم سار یہ میرے الفاظ آپ لے رہے میں جانے کب پوزیٹیو الفاظ چکھوں گا میں آپ سے پویاب شروع کر لے لگرے جاتے تو چھککوں کی جو انزی بھائی کی بات ہوئی اچھا وہ خیر برگام شروع کرنے سے پہلے ویسٹ انڈیز نے بال نالی میں چلا گیا پریکٹس ہو رہی تھی جاوید بھائی کچھ ہی رکھ کے امروز بنے ہوئے تھی اوپر سے گین کر رہے تھے جاوید بھائی کے آپ کو پتا ہے وہ نالی میں چپ چلا گیا اس کے بعد میں دیکھا جاوید بھائی نالی میں گین ٹون رہے پیچھے سے ایک آباز آئی گی وزیم بھائی گی لگر ہو لگر ہو شام ٹال رہی انزی بھائی نے مطلب سمجھ گیا چھکوں کو ذکر کیونکہ وہ کہتے ہیں ہاری سوہیل دو سے چار ہفتوں میں فٹ ہو جائے گا it's a good news کیا ہوا جی ان کو ہاری سوہیل کی جو انجری تھی لمبی انجری پر سرجری ان کا تو کافی مسئلہ رہا اور اور اویسلی پرولیفک آپ کی ایک فائنڈ ہے سو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مطلب اس کو انگلٹ نے پہل سیں گے کہیں اس فٹنیس کے بعد کہ وہ فٹ ہو گئے ابھی آپ تعریف کر رہے ہیں انزی بھائی جیس آج جب ایسی بات کر رہے ہیں چھکوں کی بات کر رہا تھا management کی جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے تیسما مطلب اگر اس کو کھلانے ہیں اس کو دوبارہ international cricket پر لے کر آنا ہے تو وہ rehabilitate کرے گا پھر domestic cricket کھلے گا پھر وہ پھر وہ اگر آپ انجرڈ ہو گئے ہو انجری کے بعد جب آئے ہو پورا اپنا ریہبلیٹیشن نک کر کے پھر cricket میں ہو پھر آنے کے بعد پھر ہو اگر وہ جلدی کر دو گے تو بڑا نقصان کرو گے اپنا بھی اور تین کا بھی پورا ایک through proper channel آنا چاہیے اور اگر بورڈ یا کچھ اس طرح نگلز یا ریہبلیٹیشن پوری نوی اور ساتھ میں لے کے جائیں گے تو یہ بھی غلط کریں گے خاص طور پر ڈاک ساب انگلینڈ آسٹریلیا آپ جاؤ ساد افریکہ جاؤ وہاں کی جو services ہیں بیٹس میں بیٹس ہی انفیٹ ہوئیتے ہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی کچھ ہوتے تھے کچھ ہوتے تھے یار وہ ہبارٹ میں جو سائیڈ میچ تھے آپ تھے 3 ڈے میچ تھے جس میں مجھے اوپن کروا دی تھی ہمارے کچھ اوپنر انفیٹ ہو گئے تھے انفیٹ ہو گئے جنون ہوئے ہوں گی اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے جی اور کرکٹ کے متعلق بات ہم اس نشست کے دوران کرتے ہیں جی اور جیسے کہ پاکستان نے انگلستان کا دورہ کرنا ہے اور شرلنکا انگلنڈ اور پاکستان نے گیارہ ٹیسٹمیچز کھیلنے ہیں 2016 & 2017 جس میں ایک ہوم سیز جو کہ شرلنکا سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ افوڈابلیٹی نے رہی ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں امرٹس میں دبائی میں پاکستان کی ہوم سیز ہوگے دو ٹیسٹمیچ یا تین ٹیسٹمیچ سو فر اور نیوزلنڈ میں پاکستان نے جو کھیلنے ہیں وہ دو ٹیسٹمیچ کھیلنے ہیں انگلستان میں چار ٹیسٹمیچ کھیلنے ہیں اور اس کے علاوہ جی اسٹریلیا میں تین ٹیسٹمیچز پاکستان نے کھیلنے ہیں سو پاکستان کی جو اس وقت ری بیلڈنگ فیز جس کو کہا جاتا ہے وہ ابھی تک جاری ہے جو اور وہ شروع ہوئی تھی جب میں پانچ سال اور گیرہ مہینے کا تھا اب میری عمر جو ہے چھالیس سال اور تقریباً آٹھ مہینے ہو چکی ہے اور ری بیلڈنگ پاکستان کرکٹ کی جاری ہے جہاں پہ ہم نے چیمپئن بنتے ہوئے پاکستان کو دیکھا اور چیمپئن کرکٹ کرتے ہوئے دیکھا بات کریں گے جی آج کے پروگرام میں پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے کیا پرسپیکٹیوز ہیں جو کہ سکل کیمپ لگ رہا ہے اور جو کہ ککول میں کیمپ ختم ہوا ککول میں جو اب انڈیورنس کا ہی کہہ سکتے ہیں ہمیں فٹنس کیمپ جو تھا اور یونس خان کی سٹیٹمنٹ کہ we are not going to let ڈاون پاکستان آرمی اور ہمیں انہوں نے جو ٹرین کیا ٹک آف وارز ہوتی رہی ہیں انزمام الحق پاکستان کے چیرمن اور سیلیکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت خوش رہے لڑکے شروع میں کچھ مسائل کا ان کو یقیناً سامنا ہوا. Without محمد حفیظ جی with not having played much of cricket وہ کیسے adjust کر پائیں گے انگلستان میں دو ہفتے تقریباً پاکستان کی ٹیم پہلے پہنچے گی اور وہاں پہ انہوں نے کرنا ہے جی کیمپ سو اس پہ بھی بات کریں گے پھر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی فواد عالم کے حوالے سے عاصف زاکر پسند آئیں انزمام الحق کو جی پڑے پوٹینشل کے پلئر ہیں تو ان کے متعلق بھی ہم پوچھیں گے اپنے پارٹیسپنٹ سے واسیم اکرم نے ایک سٹیپمنٹ دی کہ ابی ڈیویلیرز ویرات خولی انہوں نے مجھے 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 جنریشنہ ایک بہت کمپلیمنٹ جیسے دن سفر پہ آؤٹ ہوئے تو یقین ہی آرہا تھا کہ شاید کوئی ٹائپو ہوگئی جسے انہوں نے پر فارم کیا اور تین سنشریہ ان کی اپل میں پر فارمد ایک وہ مجھے مجھے باتشمنٹ نظر آرہے ہیں لیکن وہ بھی انگلیستان اور ساوٹ افریقہ کے دوروں میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیسے سسٹین کرے گا سننے میں آیا کہ جنید خان پہ دوبارہ نظر کرم کیا جائے گا آخر کار ان کی سن لی گئی سو جنید خان اور محمد آمیر جو ہیں وہ وحاب ریاض جو ہیں وہ پاکستان کے نین بولرز ہوں گے جی میرے ساتھ موجود جی اور بات کریں گے سکلان مشتاق سے جو کہ آویسلی پاکستان کے ایک زمانے میں وائس کپتان ہوتے ہوتے رہ گئے نہیں بن کے اتر گئے اور 49 تیس مچس 168 دیکھیں گے دوبارہ آپ نے مجھے بھی شک میں ڈاغ گئے السلام علیکم السلام جلدی سے مچس ہوگی تیلی ہوگی تیلی ہوگی تیل کا ڈبا ہوگا پٹرول کا ڈبا میرے سے بھی ملے گی ملے گی جنہا بہت سام سمجھے ہوں گے محمد مسین کیسے ہیں اب تو میں نے آپ کا اندرکشن ہی چینج کر دیا ہے خیرے سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرے سے بڑا سٹائل ہے پہی بڑی وچھوٹر آج تو اپنی دیزائنر شرٹس ہیں اپنی دیزائنر شرٹس ہیں بڑا رش کھینچری اور کمفر زون سے باہر نکلی ہے کھا پنک رنگ اور رش کھینچری آپ جیلیز ہو رہے ہیں میں لگتا ہوں نہیں نہیں میں تو تعریف کر رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ کرکٹرس کا کوئی حال نہیں ہے اور بڑے مجبور ہیں جو زیادہ نہیں کھیلے تو یہ ہی کدھر مجبوری دس رہے ہیں میں سے بتائیں بس کانٹرنڈکشنز ہی ہیں ڈیکاٹمیز ہی ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا جو واسیم آکرم نے سٹیٹمنٹ دی ہے بیرات کھولی نے بڑی خواہش ہے کہ کسی دن وہ اس قابل بھی ہوں کہ وہ کہہ سکیں گے جو پاکستان کے دو بلیرز ہیں جو پاکستان کے دو بلیرز ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں جائے کہ ایسی چیز دیکھنے ملے فیوچر ہے؟ فیوچر ہوتا کیا ہے؟ آ جائے گا کبھی نہ کبھی پاسٹ اس کی بیس بنتی ہے گوڈی جو ہے اس کی وہ پریزنٹ ہوتا ہے آپ کا اور پھر فیوچر جو ہے وہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے یہ کوئی فلسفی تیولوجی ہے اسی طرح کی اور اس سمجھ آ جائے گی اور لوگوں کو بھی ان کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کے سیم اکرم نے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ یہ دی ہے تو اس لئے کافی ایسی سے فالو بھی کر رہے ہیں آئی پیل وغیرہ میں ان کو ساتھی ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کے کسی بھی دور میں یہ دونوں پلیئرز جو ہیں میں خیال میں کسی بھی بولر کے لیے مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں اور اگر وہ ریورس اور یورکرز والا بھی دور ہوتا تو یہ دونوں یہ وہ کل سو دور تھا کہ وہ ٹکنیک اب ختم کیوں ہو گئی یہ ریورس ونگ کیمریز زیادہ ہو گئی لیکن جس طرح کی شورٹ سا بی بھی کھیل رہا ہے وہ چک نہیں آج تک سمجھایا کہ چک کیوں مارا رہا ہے ریگوار ٹھیک ہو گیا بوٹل ٹاپ ٹھیک ہو گیا چک سے کچھ بھی نہیں ہوتا چک سے ہونا بھی نہیں چاہی بائیں ہاتھ میں جو پینا ہونے اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور راشد لطیف یہ کہتے ہیں کہ کیا پینا ہے آپ نے بائیں ہاتھ راشد لطیف کہتے ہیں کہ سوائے سینڈ پیپر کے باقی کچھ نہیں ہو سکتا بلکل ناکھن سے بھی تھوڑا وہ تا ہو جاتا ہے لیکن سینڈ پیپر تو الٹیمیٹ ہے نا اس سے تو پھر پرپر شیف بنتی ہے لیکن ابھی ٹوہر کے آپ بات کر رہے تو ابھی میں وہ سکار ہی دیکھ رہا تھا اس میں صرف دو سپنرز ہیں ایکیس پلیئرز کے اندر اس میں اجاسد شاہ ہیں اور ایک زلفکار بابر ہیں اجاسد شاہ سبجیکٹ ٹو فٹنس بے کو ٹھیک ہے جو لگ رہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں وہ دست میں فٹ ہو جائیں گے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لے جی بھائی جن جب آپ کرنٹ پلیئر تھے جی جی تو آپ اپنے سینئر پروز کے بارے میں کمنٹ دیتا تھا پبلکلی کہ وسیم اکرم بہت بڑے کھلاڑی ہیں جاوی میاداد بہت بڑے لیجنڈ ہیں یہ آپ سوچتے تھے کہ میں بڑا چھوٹا سا لگوں گا بات کرتے ہیں پلیئرز کے مطالق نہیں کوئی ایسی بات تھی کبھی ایسا موقع نہیں آیا ظاہر ہے بڑے بڑے کھلاڑی تھے تو وہاہب ریاض کرن پاکستان فانس بولا وہ کہتے ہیں کہ عظر محمود شوڈ اگنس ایسکس وہاں ہے وہاں ہے جیسے بہتاک کرکٹر. وہ ایمید اکرینی ہے اور ایمید اگر چاہاں وہ اچھے کتے ہیں۔ تو وہ وہ اپنے بہتا ہے۔ تاریف میں ایک منسیٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی بہتا ہے کہ مامل حق ہے ایک کرکتے ہیں۔ وہ اپنے بھرہے ہیں کہ یہی کے ساتھ ہی ہے۔ وہ اپنے بہتاک کروڑی ہے۔ اگرانی کے عامرہ ہاتھ ہی۔ یہاں سے بہتاک کروڑی ہے۔ یہ نہیں ہے۔ یہ جب پر چیزہ ہے۔ لیکن سوال پوچھا گیا ہوگا شاید اس کے جواب میں اندھنے ایسا ہے آپ دیفنڈ کر رہے ہیں کہ وہاں دوست ہیں بڑا اچھا ہے بیبا بچھا ہے وہاں بڑا بیبا بچھا ہے تو وہ کمپلیمنٹ کر دیا تو اس میں بری بات نہیں ہے اندوام بھائی کے بارے میں پوچھا گیا سوال کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بری بات نہیں ہے اس میں ایک چیز مجھے سمجھ یہ آرہی نا کہ کیمپ پہلے لگانا اس طرح کی پیپریشنز یہ سیلیکٹر کا کام نہیں ہے ناچھے سیلیکٹر کا کام ہے یہ تو آپ کا کوچنگ سٹاف ہے اس کا کام ہے مکی آرثر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دو فتے پہلے کیمپ چاہیے میں دوسری پہلے لڑا دیا ہوں نہیں یہ انٹرس کی جب بات کرتے ہیں تو سیلیکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے کیمپ لگانا ہے شکریہ آپ کو سوال سمجھ آ جاتے ہیں آپ سمجھے میں وہاں پہ ڈال رہا ہوں نہیں نہیں میں سمجھ گیا تھا تم اتنا بھی نہ سمجھ رہے ہیں سنا ہے کہ مکی آرثر جو ہیں وہ پھڑے باز ہیں وہ پھڑے کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو وہ جو ایک بڑے لما ٹریک ریکارڈ تو ایسا ہی ہے ان کا ہاں وہ جو ہومورک کانٹروورسی ہو گئی انڈیا میں نہیں وہ ابھی حالی کی بات ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں کوئی چینج آج نہیں ہے اس کے بعد ہرشل گیپس کو فون بنا لیں مطلب کہ ان سے پوچھیں وہ پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے جب ہرشل گیپس کی بارے میں بتانا پھر لینا چاہیے آپ سمجھے رہے ہیں پھر آپ کا رسک ہوگا پھر اٹھ کے چلے جائیں گے آپ کہیں گے توبہ استغفالاللہ یہ کیا بات کر دی ہیں ہرشل تو آپ کو پتا ہے دیکھیں ان کو مکی آرثر کو رکھا ہے تو مکی آرثر ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں رہے گا وہ بتائے گا کہ وہ پیشنٹ ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں میں اس طرح پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی ٹیم کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ اپنے رولز بنائے گا اپنا پلان لے کے آئے گا میں اور اجاز بھئی ہم نے اوپن کی میں ایسی مزاد میں کہہ دیا ہوں میں رکھوں میں کروں گا اچھا جی چلو جی پیڈ پہنو اور چلے جاؤ اتنا اتنا گھاس ہیلمنٹ پہنو آگے گیا ہوں میں فرنٹ پھوٹ سے گین سیدھا ہیلمنٹ میں اور دڑھم نیچے اس کے بعد میں دعائیں کر رہا ہوں میں نے کہہ دھوئی میں کہہ میں کیا ہوں کیا ہوں کہ دھوئے اسیم سے ہوا رہا رہا ہوں وہ امار نے پانچ% کر دیا انہ دار دیکھ 1700 rap انہ دار دیکھ سیدھا یہ ایمار سا واڈ سا کیا مجدین ہوں پراہ اسی پیرا کے نام نکو گیا Серг 1933 on lena اس مرک ب Pleف رکل میں میراحلیل Rugby بارڈانی میری بھело ایمار نے امبر کیا تھا یہ فرمالیٹی تھی نہیں میں اپنا تو جانوان اپنا تو اس نے تو 2nd innings سے فکر سے چلا گیا جی 2nd innings ڈمی آگئی تھی تھی اوپن تمہیں بھی انجھڑنا ہو گیا بریک لیتے ہیں جی فیصلہ کر لیں گے وان ہے واپس ویلکم بیک جی اور محمد وسیم روتھے ہوئے جی اس طرح وہ روتھنے کی وجہ ان کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں بائیس نام جب پڑے اس کل کیم کیلئے تو اس میں ان کو شوے ملک کا نام نہیں تو اب یہ روڑ گئے ہیں نراز ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بیسٹ ون ڈے پلیئرز اور پاکستان کے اور ٹی ون ڈی پلیئرز اور آپ نے ان کا نام رکھا نہیں ان کو خطشہ ہے کہ مکی آتھر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ایڈونٹ وانٹ سیلفش پلیئرز بڑے عرصے سے مجھے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غالباً وہی چکر نہ ہو پادہ نہیں یا تو اب انزی بیتر بتا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بلکل اور ایڈونڈریز کی تلاش میں بھی تھے میڈل اوڈر میں امارے پل سے بیٹس میں نہیں ہیں جو کہ بولنگ کر سکتے ہیں بلاول بیٹی آل راؤنڈر نہیں سیلیکٹ ہوئے تھے اب نہیں انزی بینی اچھا کام کیا ہے بتا دیا کہ یہ فاس بولرز اس کٹیگری میں آئے نہیں اس وقت پاکستان میں کوئی بھی حضر محمود عبدالرزا کے لیبل کا آل راؤنڈر نہیں بلکل سہی کہا اس میں تو دور تک نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انویر علی بھی آل راؤنڈر نہیں ہیں اس کلاس کے نہیں ہیں لیکن آل راؤنڈر ہیں بولنگ آل راؤنڈر ہیں بولنگ آل راؤنڈر ہیں اگر میرے سے آپ پوچھیں گے دونوں بولنگ آل راؤنڈر ہیں محمد نواز باتا ہے کہ وہاب ریاز وہاب ریاز ہی ایسید ورلڈ پر پیو جب انشاءاللہ گے کرانے ہو انو نے اشاید کہا وہ وہاب ریاز تھے اور سوہل خان تی واپس کیوں آ رہے ہیں جی بھائی بجواد کے ویسے تو آ رہے ہیں بتا دیں کہ میں کیوں کہا تھا کس کی کہنے پر کیا تھا یہ بھی بجواد ہو سکتی ہے آپ کہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورراؤنڈر ہیں شویر ملک کو سیلیکٹ نہ کرنا ان بائیس میں سے ہی سیلیکٹ ہونی ہے غالب ان تینوں ٹیم میں بعد میں آپ ملک کو فائنلائز کرنے دے آسف زاکر اور ان کے متعلق اقبر الرحمن کے متعلق میں بڑا امپریس ہوا مجھے اچھے لگیں کرنٹ لگے تو اب میں ان کو سکل کیمپ میں دیکھوں گا پرسنلی تو آسف زاکر کو حلو یو سی بکور ہی آز بین برلینٹ ٹچ پچھلے دو تین سیزن کافی اچھے سے وہ پرس کلاس کھیل رہے ہیں میں دیکھا رہے کلتے بھی اگنس بھی کھیل رہا ہوں چنہ اٹریکٹیو پلے میں بڑے اچھے بانچ میں نے امپروو کافی کیا بے رہے ہیں سو مرکو دلائے۔ تو سو سوٹا۔ 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 انزی بھائی۔ اپنے خلال میں یہ چیز آنڈ پارا۔ باتسمنز کی جو بیس تیج ہے اپنے خلال میں 28 سن اتیس سال میں سدف حسین کا کہا گیا تھا۔ انزی بھائی نے جگہ بھی دیکھ نہیں ہے، کون سی سلٹ کھا لیا ہے؟ سدف حسین کو بوٹ کیمپ میں لیا گیا تھا اور انزی بھائی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم انگلینڈ میں اس کو انڈک کر سکتے ہیں لیکن پھر ان کے والد کا مجھے فون آیا تھا کہ وہ بوٹ کیمپیں ان کو سمجھ آگئی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اب چلے گئے ہیں ولاد جا رہے ہیں پکے تو نہیں گئے نا بھی پکے جا رہے ہیں تو وہ کر رہا تھا جانے کا خیر انزی بھائی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا کرکٹ کا ایکسپیلینس ہے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ایک کھلا موقع دینا چاہیے اور اپنی اس سے دور کھلا کیا دیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جو جو ان کو دیا گیا ہے رول اس کے اوپر وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ جو بیسٹ ہے اس میں سے نکالے اور ٹھیک ہے ہم لوگ بعض وقت بات کرتے ہیں بھئی ایوریج کی سٹیٹس نکال لیتے ہیں ساری چیزیں نکال لیتے ہیں یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ صدف حسین نے ہر فارمیٹ میں پچھلے تین سال سے ٹاپ کیا ہے تو پھر ان بیٹس من کو الٹا ٹانگ دیں آپ جو وہ آؤٹ کرتا رہے ہیں الٹا ٹانگنے کی بات نہیں ہے جو آؤٹ کرتا رہے ہیں نہیں دیکھیں ابھی اس کے متعلق جو پوری ڈیٹیل ہے وہ سامنے میری نظروں کے سامنے تو نہیں آئی ہے بھی اس کو آپ کنسیڈری نہیں کر رہا تو ڈیٹیل کیا نہیں ہے فیٹنس ہے نا پچھلی سلیکشن کمیٹی نے یہی کہا تھا کہ فیٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا کوئی ٹیسٹ ہے جس میں بیجلی چلی گئی تھی یہ آپ کا یہ انگلیٹ ٹیسٹ میں بیجلی چلی گئی تھی تو وہ رک گیا تھا اس طرح کا ٹیسٹ ہویا تھا اس میں فیل ہو گیا تھا وہ نہیں ہو گیا تھا تو وہ لیول چھے یا ساتھ سے آگے نہیں جا سکتا ہے یہ بھی صدف بھی صدف کبھی ہے انگلینڈ کا لیفٹ ٹام سپن اول راونڈر ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے سامیت پٹے نہیں میں آپ کو جب غالباً کوئی میں لازت سیزن کھیلا ٹو تھازن ایٹ نائن سارے سے اس وقت اس کا بڑا نام تھا اور ان کو اول راونڈر چاہیے تھا جو کہ سپن بالنگ بھی کرسکے ساتھ میں بیٹنگ بھی کرسکے بیٹنگ میں اس نے بڑے رنز کیوئے تھے اور بالنگ میں وہ اپنا کام کر جا رہا تھا کاؤنٹی میں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر رہا تھا تو وہ جب اس کو ٹیم میں لے کے تو اس کی فٹنس کا وہ تھا ہی نہیں کہ وہ جب سیٹ اپ میں آیا انہوں نے کہا جی پہلے فٹ ہوکے آگا تو پھر ہم لوگ اس کو رکھیں گے خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اگر آپ کی سکلز ہی ایسی ہیں آپ کی بیٹنگ کی سکلز بہت اچھی ہیں اور بالنگ کی سکلز اور آپ کی بیٹنگ اور بالنگ کی سکلز اور فٹنس جو ہے وہ اس لیول کی ہے اور آپ کی ویسے جنرل فٹنس نہیں ہے جو دوسری فیلڈ کے اندر یا دوسری چیزیں آتی ہیں اگر وہ اگر وہ دوسری چیزیں دوسری نہیں ہیں اور سکلز آپ کی اتنی ہیں اور ٹیم کو ضرورت ہے تو اس وقت سیلیکشن کو چھوڑ ہو جائے سارے فٹ ہیں ہمارے سوپر فٹ چیمپین زرفکار بابر کی کمپلیٹ فٹنس ہے اچھا میرے خیال میں اتنی ڈیٹیلز میں آپ تاب جاتے ہیں تو بیسک فٹنس آپ کی جو انٹرنیشنل پیلیٹو کی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے کوئی بھی پلیئر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ پرانا ہے چاہی نیا ہے تو وہ فٹنس تو اس کی ہونی چاہیے لیکن کمپٹیشن لیول اگر آپ کچھنا ہو پھر آپ کرتے ہیں ہمیں سوپر فٹ چاہیے چار لڑکے ایک جیسے ہمیں ہر ہونڈر چاہیے چار کی ہے ایک جیسی ایک جیسی قوالٹی ہے ایک پک کرنا ہے پھر آپ لے کے آتے ہیں فٹنس کا ہمارے ہاں تو سکل کی کمی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا لڑکے سسٹین کر سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریکٹ میں بھی چھ مینے سال ساتھ ساتھ اس پہ کام کیا جائے کس کے ساتھ کام دیشن الا neفترنیشن آپ Kee اس کو پاکستان کپ میں بھی نہیں اس کو پی ایس ایل میں بھی نہیں رکھا مجھ مجھے لگتا چرائی بھی نہیں کبیر خان پاکستان کا پر پرفارم کر جاتا پھر رکھنا پڑتا وہ تو نہیں وہ تو احمد شہزاد نے پرفارم کیا چلیں اس کا تو ڈیفرنٹ کیس تھا کبیر خان پاکستان اے کی کوچ نہیں نہیں کبیر خان جب کھیلا کرتے تھے ہمارے درمانے میں اس وقت مسیم بھائی تھے یہ اتنا دبے دبے لفظ ہوں انجم مشتاق صاحب ان کو تو پوری آواز جاری ہے نہیں آواز تو جاری ہے آپ کو آرہی آپ کے پروڈیوسر کیا نام ہے ان کا انجم مشتاق صاحب ان کو تو پوری آواز جاری ہے دنیا میں بھی جاری تو یہ کبیر خان جو ہے وہ وسیم بھائی بھی تھے کبیر خان آئی نہیں سکتا تھا وہ رپلیس ہی نہیں کر سکتا تھا دوسری طرح وقار بھائی تھے اس بچارے کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل پروڈکت تھا اس وقت اور کتنا اچھا گین پیش بھی تھی گین میں سونگ بھی تھا اور ہر سال اوٹ کرتا تھا انفورشنیٹل نہیں کھیل سکا باکستان سے جتنا کھیلنا چاہیے بہت سارے ایسے تھے انفورشنیٹل نہیں کھیل پا مگر آپ مگر اس وقت انفورشنیٹل اس کے لئے مگر اس وقت کمپیٹیشن اس کے لئے بنا ہو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ایشوز اس کے سامنے ہونے چاہیے بتانے چاہیے جس ریزن کے اوپر آپ پاکستان اے میں بھی نہیں گئے ریزن بتانے چاہیے تاکہ وہ تیار ہو کے آئے ایک لڑکا اگر فٹ نہیں تھا تو اس کو آپ نے پاکستان کی سینئر ٹیم فو در ٹوئر ٹو ویسٹ انڈیز سیلیکٹ کیا کب کب کی بات ہے جی دو ہزار چودہ اور آپ وہاں پہ جا کے جیت گئے تین میچ آپ نے چوتھے میچ میں بھی اس کو نہیں کھیلایا ٹھیک آپ سیریز جیت چکے تھے یہ جوئی رائیڈر واپس آ گیا ایک میچ بھی نہیں کھیلا اس کے بعد آپ نے ڈروپ کر کے اس کو پاکستان اے ٹیم میں بھیجا اکوانستان کی ٹیم آئی بھی تھی پاکستان اس لڑکے نے وہاں پہ اپنا ٹاپ بیسٹ بولر ہو گیا اس کو باہر ہو گیا اب آپ بتائیں اب آپ یہ بتائیں یہ کرائیٹیری یہ کر لیتا ہے تابش خان بھی لیفٹ آمار لیکن تابش خان آؤٹ کتنے کرتا اور ہیری بال کرتا صدف کا تو کہہ سکتا ہے انسان آؤٹ کمپ میں نہیں تھا اس کو پاکستان اے میں بیک اپ میں رکھنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ بھی تو بیک اپ میں ہے آمیر اور وہاں کے پیچھے تم ہو اس کو پتا ہونا چاہیے اور اس کو اس لہا سے ٹرین کرنا چاہیے اور اپنے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بس ولایت جا کے پس اب ولایت نیشنلیٹی لوگا ایسی جذباتی ہو رہا ہوگا ایسی جذباتی ہوا تھا وہ عمران طاہر ایسی جذباتی ہوا تھا فواد خان ایسی جذباتی کی بات نہیں وہ تو اس کی دانش کے ہوتے ہوئے دانش کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ نہیں بن لیتی اور اس کو نظر آیا کہ وہ یہاں پہ مجھے مل سکتا ہے اور میں ساگفلکہ سے کھیل سکتا ہوں اس نے اویل کر لیا آپ نے مرتضی خان کا کہہ رہی ہو تو دبویا ہے مرتضی حسین تقدیر کر دیا تقدیر کر دیا سوائے ارشد خانہ کے ہاں وہ دو دو بھی کھلے تقدیر کا سارا کام ہے کوئی کسی کا اچھے نہیں مجھے یہ بتائیں محمد بسیم کے پاکستان کریٹر بورڈ اپ ٹرائ کر رہا ہے کہ اخوانستان کو پاکستان بلایا جائے اور کوئٹا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہاں پہ مائچ کروا کے رینوینٹنگ پاکستان انٹرناشنل کریٹ باکٹو پاکستان لیکن ہم نے کچھ مہینے پہلے تو ہم نے ریفیوز کیا تھا تو یہ کیا وجہ ہوئی ہے اس میں مقصد کوئٹا میں کریٹ کرانا ہے یا پاکستان کے ریوائی کرانا ہے نہیں لیکن پہلے کیوں کہ ریفیوز کیا تھا سمجھے باہر ہے کہ جب آپ کو انہوں نے آفر کی تھی اب میں لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں مان رہے ہیں جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں مان رہے ہیں تو ہم امیشہ وہ تھوڑا سا پانچ ایک منٹ پیچھے رہتے ہیں ہر چیز سے کہ گاڑی نکل جاتی ہے تو پھر ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب جب پاکستان آئی تو اس سے پہلے بھی باتیں چل رہی تھی اوہنکہ ہولینڈ کی ٹیم سے میں نے بھی بات کی تھی انہوں نے بھی بات کی تھی پاکستان کا ٹور کریں گے لیکن اس ٹائم پر ہماری مینجمنٹ ٹیم مارللیس یہ ہی تھی ٹاپ ٹیر کے بات کر رہا ہوں کہ اسوسیئٹ میمبرز کے چھوٹی ٹیموں کے آنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کریٹر بول سے یہ کہا کہ ویسٹ ان ڈیز کی ٹیم ویلنگ تھی اور ٹور تیار تھا اور وہ آنا تھا لیکن وہ پھر سیکیورٹی ریزن پر ہم لوگ بھی اس وقت مینٹلی ریڈی نہیں ہیں جن پاکستان تو وہ غلطی سے میری کسی سٹیکھولڈر ویسٹ ان ڈیز ٹرکیٹ سے بات ہوگی ڈریکٹی سٹیکھولڈر جو ہے وہ نے کہا کہ کوئی سیریز ڈلینڈ نہیں تھی جی بھائی کیا کہیں گے آپ ملیسٹر کی کافی پلان تم نے سننی تھی کہ انگلینڈ ٹیم آرہی ہے کون ویلت کی سنا تھا نہیں انگلینڈ کی ٹیم میں نے خود سنا تھا اس میچ میں موجود تھا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کسی انٹرنیشنل ٹیم پہلے پی ایس ال ہم کیوں نہیں سوچ سکتے پی ایس ال پاکستان میں آپ کو سنا ہے کہ سیکنڈ ڈیشن کا فائنل پلان ہو رہا ہے کہ پاکستان رو اچھی بات فائنل حظر ہو سکتا تو باقی کے آٹھ داز بیس پچیس میکچ کیوں نہیں ہو سکتے آپ اتنے افسردہ افسردہ کی پروگرام کرنا ہے نہیں افسردہ کی بات نہیں گرے گرے کیوں ہیں کوئی ہائپوگلیسی نہیں ہوگیا چینی میں گئے ہیں آپ کچھ کریں اس کے اوپر کیوں میری بارڈی لینگویج کو اتنی جو ہے یہ مطلب کیا بجاہ تو وہ کہہ رہے ہیں سوال ایسا کریں سوال کو ایسا کریں کہ اگدم سے اور آپ کو کیا ہوا میں تو نورمل آپ تو نورمل زندگی میں کبھی نہیں رہ تو آج آج کیسے نورمل ہے آپ پرسین بھائی آپ نورمل زندگی میں کبھی نہیں رہ پرسین آج کا آپ رہتے ہیں ستائی سال سے اس کے ساتھ ہوں پچھے سال سے آپ کے ساتھ ہوں تو نورمل کیسے رہ سکتا آپ نے گوھر نہیں کیا آپ آج کیسے دور میں ہوتے تھے کفتان ہوتے کیونکہ آپ بھی انگریزی بول سکتے ہیں اور آپ بھی گریجویشن تک پہنچ گئے تھے دیکھیں آپ جس طرف آرہے ہیں وہ مطلب جو سٹیڈیمنٹ آئی تھی جیرمن صاحب کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو انہوں نے بات کی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا میں پڑھے لکھے تو گیم اوئیری ہوں گا زمامو لک گیم اوئیر کافی تھے جاوید بھائی اوٹسٹینڈنگ ایکزیکلی تو آپ کی تھیوریی نہیں پایا ایکزیکلی تو اس کو سائٹ پر کر دیں ٹھیک ہے نا آپ جہاں پہ پڑھائی ہے وہاں پہ ایک ریکٹ نہیں ہے جہاں پہ ایک ریکٹ ہے وہاں پہ پڑھائی نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بات کرنے سے بہلے طور سا عموات کر لینا ساکتا ہے یونیورسٹی ریکٹ کو اور سکول کرٹی ٹورنمنٹ کروائیں گے تو آپ کو پڑھے لکھئے کریکٹرز ملنے شروع ہے۔ سال میں ایک ٹورنمنٹ آپ کرا دیں گے، دو ٹورنمنٹ آپ کرا دیں گے۔ وائی نوٹ کہ آپ اناؤنس کریں گے یہ انسی اے کے اندر مارے پاس اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں ایسے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم سکول سے، اکوالوجیس سے وہاں سے بچے اٹھائیں گے، ان کو ریگلور وہاں پر ٹرننگ دیں گے، اس طرح کی پلاننگ کریں گے۔ میں یہ سمجھائیں ہے سکی بھائی اور وسیم بھائی، آپ دونوں مجھے یہ بتائیں گے۔ کہ اگر ہم نیشنل ٹرکٹ اکیڈمی کو کسی انسٹیوشن سے بجائے کہ ہم بائیو میکینکس در لے گئے۔ میں کہا ایک 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 پتہ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ مجھے اکسر چیزوں کی نوہا ہوتی نہیں، تو میں کہا آپ لوگوں سے پوچھنے کو فائدہ موقع کا اٹھا لوں۔ تو اگر ہم، اب خاصل کیوں نے ہے زیر اللب؟ کچھ آنے والا ہے میں نہیں کچھ بھی نہیں آنے والا ہے مطلب ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم بجائے کہ وہ سارا اٹھا کے لے کے جاتے لمز میں ہم اگر منسلک ہوتے ایک ہم پروگرام ڈرائیو کرتے ایک کورس ڈرائیو کرتے اور ٹریننگ ہمارے نسی ایم ہی ہوتی اور بائیو میکنس بھی آپ کو وہاں سے ملتے اور ہم ایکرڈیٹ کرواتے اس کے سیٹیفیکیشن کو تو وہ ایک ویف آورڈ نہ ہوتا لیکن یہ بات ہم نے تین سال پہلے بھی یہی باتیں ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو ایکٹیف ہونا چاہیے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم نے مشینیں بگا کر نیشنلللی مورڈن لینگویجز سے کسی سے بھی اب منسلک ہو جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ ہماری لینگویج کورسز یہاں پہ ہوں گے اور ایکرڈیٹڈ لینگویج کورسز آپ نے بھی تو کروایا تھے ایک دور میں میں گزارش یہ کر رہا تھا Oval کے اوپر سری کا hold ہے laws کے اوپر doivent اسےپ اسےکس سیکس کوancwife ہے ان کا اپنا ہے ہر rankings جہاں پہ test centres بنے ہوئے ان کے اپنی ملل سیکس کا لڈز جو لک آفٹر کرتے ہیں مول ٹرافرڈ جو ہے لینکشئر لینکشئر ہے پھر لیڈج ہے یورکشئر ہے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں کارڈیف درم 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 ہے ان سب کے پاس اپنے ہوتے ہیں اب ای سی بی کا ہائی پرفومنس سینٹر بنانا تھا انہوں نے ظاہر ہے یہ سارا جو بائیو مکینسٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ان کو چاہیے تھا تو وہ چلا گئے لفپرا یونیورسٹی میں اب ہم اس کو کوپی کرنے کے چکر میں ہم چلے گئے لامز میں حالانکہ ہمارے پاس جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ان سی کی اندر ہی تھی تو ادھر جانے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا اگر جیسے آپ نے پنجاب یونیورسٹی کہا کہ آپ ادھر چلے جاتے آپ ان کو ہائر کر کے ادھر لے آتے آپ کے پاس وہ بنا رہے تھے ان سی کے پیچھے جو جگہ تھی جہاں پہ وہ انہوں نے کیمریز لگانے تھی اور سارا کچھ کرنا تھا کنسٹرکشن ہاف ہو چکی تھی ہاف رہ گئی تھی پھر انہوں نے شروع کی میں نے بھی وزٹ نہیں کیا اور اب ادھر آنے کے بعد آپ کبھی وزٹ کریں گے میں نہیں گیا چھ کلومیٹر پہلے روکیں گے گیٹ تک پہنچ جائیں گے اور آپ شاید گیٹ سے دور روک جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو اگر ادھر ہی کر لے تھے تو ایک ہی امبریلہ کے اوپر ساری چیزیں ہو جاتی اور جو سٹار تو ہوا ہے لیٹس ہی ہوفولی کہ اس سے رزلٹس بھی آنے شروع ہوں وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوں گا اس سے رزلٹس نہیں آئیں گے کتنے عرصے میں آئیں گے کب آئیں گے ماشاءاللہ دونوں آسف زاکر نے بھی اکبر نے کافی رنز کی ہے لیکن ٹاف ہوگا انگلیش کنڈیسن میں جا کے ان کے لئے ٹاف ہوگا جو بھی جاتا ان میں ملتے ہیں تو پٹنشل دونوں میں ہے آپ کا کریئر انگلین میں ختم ہوا تھا جو بھی نیا لڑکا جاتا ہے خاص طور پر باہر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیں اچھا سٹینڈ دے دیا جائے اگر اوپنر ہے اگر میڈل آرڈر ہے اس میں جو آپ میچ مینر میچ چینجر آپ اس کو اس طرح رلائے نہیں کر سکیں گے کہ آپ میچ مینر ہیں میچ چینجر اگر کر رہے تو بہت اچھی بات ہے پہلا ٹور اور وہ بھی باہر جانا وہ بھی انگلینڈ کنزیشن یہ سارا کچھ تو مشکل تو ہوگا جو پوٹنشل ہیں ان لڑکوں کے اندر اللہ کرے دعائیں ہماری نئے لڑکیں آئیں نئے لڑکیں پرفارمنس دیں ایک اوپنر ہوگا ہے شان مسود ایک اوپنر اب ہو جائیں گے خورم منظور یا وہ dope آپج지가 انگلین انجل ہی اوپن اپنوں پھنشان اے بن سامی اسلم یا واپنے انجل کرو حمد حفیز اور اَ inbox 3 ہی رائیں گے اور چار پہ مضبا ہیں یونس آئیں گے پانچ میں مضبا ہی گے میرے خار میں احمد شفیق کو وہاں اوپر آپ کو لے دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ازھر کو تھوڑا سا اوپر لے تین اوپنر ہی ہوتا ہے اگر ایکسپیرینس بندا تھوڑا سا تو تین کون کرے گا اس کو تین پر لے آیا جائے نہیں تو تین کون کرے گا ازھر تو تین ہی کر رہا ہے وان اور ٹو جو ہے پھر یونس کے لئے پروبلم ہو جائے گی کافی عرصے سے تین نمبر اس میں بیٹنگ نہیں کیا لیکن جنوری وہ تین پر ہی کھیلتا تو پہلے تو نئے وال کے گینس یونس کو بھی میرا خیال ہے ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ میچ میں ڈیفرنٹ گیم ہو جائے گی اور تگڑا پلے رہا ہو یونس خان ٹیسٹ میچ میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ گیم ہے وان ڈیز میں اس کو ہم لوگ کہتے رہیں ہم لوگ کیا لوگ کہتے رہیں کہ وہ یہ اس طرح تھوڑا سٹرگل کرتا ہے کیونکہ تھوڑا گیم دوسری ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں ایسٹ کر جائے اس کے پاس ایک سپینر شاہ مکی ہارتھا جب بھی آجا گا کچھ دینوں میں سارے آپشنز موجود ہوں گے ان کے پاس سارے آپشنز موجود ہوں گے ان کے پاس یاسر شاہ سبجیکٹو فٹنس اور زلفکار بابردہ یند میں وہ کنسرننگ کارٹ ہے اگر یاسر اور ان میں سے ایک بھی انیس بیس ہوا تو اسکر ایک ٹی میں آپ نے رکھا ہے شاداب خان کو اور اسکر کو اور شاداب کے لیے ٹو ارلی ہو جائے گا ٹیک ہے آپ نے ابھی کہا ہے کہ اگر صرورت پڑے گی تو اے والے ادھر ہاں تو اس میں لیے ہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دو جا رہے ہیں دو یہ بھی جا رہے ہیں اے والے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تا ینگ سٹس ہی ہیں یہ دو آپ کبے رکھیں گے پھر وہی آپشن آب کے بعد پچے گا پھر جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ ایک آپ کا اپنے انفیٹ ہوا ہے پیچھے آپ ڈھونڈ رہے ہیں دور بھی نہیں لے لیکن ہم اورن کرکٹ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں آف سپنر ہمارا ایک بہن ہو گیا اس کے بعد آف سپنر تور تک پھائے میں ہی آ رہے ہیں لیک سپنر آدھا آپ کا انجرٹ ہے تو آگے لیک سپنر ہی آپ کے پاس بھی نہیں وہ تو بورڈ والے کہتے ہیں کہ پاکستان کی رنکنگ کی نیچے اس لیے کہ سعید اجمل جو ہے وہ ایوز کالٹ ایکشن ان کا جو ہے اس ویے سے آپ نیچے چلے آپ کنسیٹ کہہ رہے ہیں فیلیچلز خودی سو آپ کا کدھر ہے پیشے میں بتائیں پروڈکٹ کدھر ہے جو کہ ریپلیسمنٹس کدھر ہیں خیر یہ آپ ان سی اے میں جو ان سی اے رن کرتے رہے پچھلے دس بارہ پندرہ سال سے ان سے سوال کرنا چاہیے ان سے سوال کرنا چاہیے جہاں سے پروڈکشن بنی تھی جہاں سے ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے عرصے سے رہے آپ کیوں نہیں لے کے آئے سوال کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اپنا بیک اپ کہاں رکھا آپ نرز کے کہاں بیک اپ ہے فاس بولٹس کے سوال یہ آتا ہے کہ پچھلے دس سے کچھ آ گیا تو آ گیا پچھلے دس یا پانچ سال کرلیں یا دس سال کرلیں جو ہمارا ایک ایتھوئے ہم نے بنایا اس کی پروڈکٹس ساری کدھر گئے ہیں ہمیں کتنے اس میں سے ملے ہیں یہ سوچنے والی بات آگے کے لئے کہ ادھر کے لیگ سپینرز یا آف سپینرز یا کھبہ سپینر تھا یا اپننگ بیٹسمن تھے وہ کدھر گئے ہیں سامی اسلام ٹھیک ہے اسی سسٹم میں سے باقی لڑکے بھی آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بیک اپ میں آپ کے پاس ایک دو کو آپ کھلائیں یا ایک کو آپ بیک اپ میں رکھتے ہیں فتم ہو جاتے ہیں پیتھ ہوئی جب ایک بنتا ہے آپ کے پاس ریپلیسمنٹس ریڈی ہو رہی ہیں بیسی بڑا اچھا بھی مینچن کیا اب آپ بتاؤ جب ہم پاکستان یوت کھیلے جنئر انڈر نائنٹین کھیلنے کے لئے نیوزیلینڈ میں کتنے لڑکے کھیلے پاکستان سے آٹھ یا نو لڑکے جو تھے وہ پاکستان کھیلے اس سے پہلے پیچھے چلے جائے آقب بھائی نینزی بھائی موشی بھائی یہ سب ادھر سے زہور الائی اور آپ نام لے بہت سارے پلیٹ تھے مہیں سے نکل کے آئے یہ جو سارے یوت کھیلے وہ کدر گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انور علی ہے جو آیا جس نے وہ انڈیا کے خلاف دیکھیں پھر کوشن مہارس آتے ہیں آپ کی سلیکشن کے آپ کی کوشن مہارس آتے ہیں کہ نیچے لیول پر سلیکشن آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس دور میں سلیکشن ٹھیک ہو رہی تھی کہ اس طرح کچھا مش نہیں ہوتا تھا کہ جتنے بھی اوپر آتے تھے وہ کھیل ہی جاتے تھے دیکھیں یہ جو ٹیلنٹ نہیں ہے دوک صاحب پچھلے پروگرام میں بھی جو بات کی ڈومیسٹک کرکٹ اور یہ سارا کچھ یقین کریں یہاں پہ لوگ امانداری سے کام کریں اور امانداری سے اپنا رول ادا کریں اور یہ بتائیں کہ بھی ان کا کیا کیا کام ہے تاکہ یہ جو ہماری کھیپ آر یہ پیچھے والی وہ بچ جائے ہماری جو بائیو میکینکس لگائی گے اس کے آنے سے اب وہ سسٹم چینج ہو جائے گا کہ لڑکوں کی شیڈر طرح آ کے اس کا تعلق ہی نہیں اس کا اور کی طریقہ تو ہوگا بہت سارے ہیں بہترین تو میرے خیال میں اس لیب سے زیادہ پہلے اس کی ہے کہ جہاں سے پروڈکٹس آپ کے آن ہی ہیں وہاں پہ آپ خراب کر رہے ہیں ایک چیز میں نے بتائیا ابھی آپ نے خود دونوں نے کیا ہے کہ آپ لوگوں کے زمانے میں بیک اپس بھی تھے تگرے پروڈکٹس آ رہے تھے پیتھوے سے آ رہے تھے اتنے لڑکے نہیں کھیل سکے کامپیٹیشن لیول ایسا تھا ایسا تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہ بڑھ کے اب ساتھ سو ہو گئے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں اٹھارہ سے اٹھارہ سال میں بیس سے ساتھ سو ہو گئے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے اور پچھلے اٹھارہ سال میں کتنے رہ گئے ہیں ہمارے دور میں دو چار ہوتے تھے مصطفان صاحب ہوتے تھے چیرمن کو ہم جانتے تھے دو بندے ہم جانتے تھے اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن اتنی بڑی لوٹ آنے سے چیزیں تو بہتر ہونی چاہیئے اب نیٹے چلے گئے بجا بتائیں فوکس نہیں ہو سکتا ہے کہ لوٹ ہی وہ نہیں جس کو ہونا چاہیئے ساتھ سو کی لوٹ آئی ہے کہ ان کے آنے سے چیزیں بہتر ہونی چاہیئے یہی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا کیا ہے ہی نہیں جذباتی کی بات ہی نہیں ہے جذباتی کی بات ہی نہیں ہے جیزرٹ صاحب کے سامنے جیزرٹ صاحب کے سامنے جیسے آپ کہتے ہیں آپ یہ کیوں کہا جی نہیں ہوں گے کٹ فرول پیپل نہیں ہوں گے ہیں ہی نہیں ہیں اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ابھی بھی یہ کہوں گا ایماندار لوگ اور خیپبل لوگ جن کو کام کرنا آتا ہے خدا رہا گھمائے پھرائیں نہیں یہ گھومتے پھرتے رہیں گے اور ہم سب کو گھوماتے پھرتے پھراتے رہیں گے اور بڑا غرق ہو گیا پاکستان کرکٹ کا اور ہو جائے گا بڑا گئے اور کتنی دفعہ یہ سارے پروگرام ہم کریں گے اور اسی میں یہ بارمہ بار باتیں کریں گے نہیں اب بارمہ نہیں کریں گے جلدی فارق ہو گئیں گے سارے پروگرام ہمیں تو رسائج کرک آنے چاہیے کون سارے پروگرام ہمیں کون کون سے لوگ ہیں کہاں کان رہے ہیں انڈیا کے کتنے ہیں انگلینٹ کے کشوئی اور اسٹریلیا کے کتنے ہیں ٹھیک ہو گی لیکن اس میں یہ چیز ہو گی جو ریجنل ٹیمز کے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے اندر وہ ان کے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے تو وہ بیچ میں آجاتے ہیں گللک فر انگلینٹ پاکستان جا رہی ہے ہمارے تو چلسو چلے مگر ہم نے تھوڑی سی آج بات کہی ہے یہ نہیں کہ انڈی بھائی کو گھڑلا کہہ سکتے ہیں اللہ کہہ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈی بھائی اپنے ہی سٹائل سے سنے انڈی بھائی اپنے ہی سٹائل سے سنے انڈی بھائی ایک انڈیشن پر آئے ہیں کہ مجھے دوزار انیس تک مجھے پر چیف سکتے ہیں